شیروانی ہاؤس شیروانی ہاؤس جو ایک نام ہی نہیں بلکہ برینڈ بن چکا ہے اس رمضان المبارک آپ کے لئے پیش کر رہے ہیں شیروانی ہاؤس موتی گلی لال بازار ہیدراباد موسیقی 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 وعلى آلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیه القرآن صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامین الكریم ونحن على ذلك الامین الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین سامین محترم میں ہوں آپ کا مذبان سید شازرفی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے ساتھ موجود ہیں آج کے اس خصوصی پروگرام مسائل رمضان میں آپ کے مقبول عالم دین حضرت مولانا محمد ریاض احمد قادری صاحب کامل جامع نظامیہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خیریت سے اندرد ناظرین ماشاءاللہ ہر سال کی طرح اس سال بھی سی سین چینل کی ایک بیش بہا قیمتی پروگرام آپ کے روبرو پیش کیا جا رہا ہے یعنی مسائل رمضان جو شیروانی ہاؤس کے مشترکہ تعاون سے پیش کیا جاتا ہے پیش کیا جا رہا ہے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ٹی وی سکرین پر جب آپ ہمارے پروگرام کو دیکھیں تو یہ کوشش کم ہو کہ فون کریں اور سوال پوچھیں کوشش یہ زیادہ ہو کہ سوال جو ہو رہے ہیں اسے سنیں جواب سنیں اور اپنے دینی علمے میں اضافہ کریں آئیے وقت بہت کم رہتا ہے لہٰذا میں سب سے پہلے کالر کو شریع کے بزم کروں اور پوچھوں کہ آج کی اس مبارک محفی المن کا سوال کیا ہے السلام علیکم 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 السلام ورحمت اللہ جی فرمائیے کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ جی بلکن جی بلکن ہاں فرمائیے آپ کا سوال کیا ہے جی کسی مرائل مسلم کو خرق کر دیئے تو اس کی رقم سے کیا افتار کرا سکتے گا پھر سے پوچھ لیں بہن آپ کا سوال سمجھ بھی نہیں آیا تھوڑا سا لوڈلی بولے کسی ورم مسلم کو گھر قرائے پر دیئے تو کیا اس قرائے کی رقم سے افتار کرا سکتے گا پوچھنا جا اس قرائے کی رقم سے افتار کرا سکتے گا نہیں چلیے بہت بہتر ٹھیک ابھی ابھی بتائیں گے انشاءاللہ نزاک اللہ خیر ایک سوال آیا ہے کہ کیا کسی غیر مسلم کو گھر قرائے پر دیئے اور اس سے جو قرائے کی رقم آ رہی ہے تو کیا اس رقم سے افتار کی دعوت کی جا سکتے یا نہیں افتار کی دعوت کے علاوہ میں ایک سوال اور اس میں اٹھ کروں گا کہ کیا ان پیسوں کو اپنے مصرف میں لیا جا سکتا ہے یا نہیں اگر مصرف میں لینا جائز ہوگا تو افتار کی دعوت کا کرانا بھی جائز ہوگا میں مفتی صاحب سے ایک سوال پوچھوں گا آئیے کولر کو شریک کریں السلام علیکم 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 والدہ کی طبیت شعبان کی بہت طبیت صاحب ہو جاتی جی اور رمضان میں اللہ سماعت اکران کرتے ہیں اس نے منایا مہا خود دے چلیے اور بھی کوئی سوال ہے آپ کا اور انہوں نے ہمیشہ شعبان کے مہنے میں دیمان ہوتے بہت حسر میں اٹھوی سہتے ہاں تو یہ وقتی پریشانی ہوگی انشاءاللہ میں دعا کروں گا مفتی صاحب بھی دعا کریں گے کہ اللہ انہیں صحت کاملہ عطا کرے اور گناہوں کا معاف کرنے والا تو پروردگار عالم ہے ہی اور انشاءاللہ اس کی ذات سے امید لگائیں وہ ضرور معاف کرنے والا ہے میں ابھی پوچھوں گا مفتی صاحب سے انشاءاللہ ایک بہن نے سوال کیا کہ ان کے والدہ کی طبیعت ہر سال ماہ شابان المعدم میں خراب ہو جاتی ہے ہوسپیٹلائز ہوتی ہیں وہ اور پھر رمضان المبارک میں وہ سماعت قرآن کا احتمام کیا کرتی ہیں تو کیا ان کے گناہ سماعت قرآن کے کرنے سے معاف ہوں گے یا نہیں گناہوں کی معافی اللہ کے حضور ہمہ وقت مانگنا چاہیے بار بار مانگنا چاہیے پروردگار عالم بے شک غفور الرحیم اور بندوں کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے سماعت قرآن سے گناہوں کی معافی کا کیا تعلق ہے اس بارے میں ہم سوال پہنچائیں گے اور انشاءاللہ اس سوال کا جواب بھی آپ کو ملے گا آئیے ایک کالر کو شریع کے محفیل کریں السلام علیکم لائن ڈروپ ہو گئی ہے انشاءاللہ والعزیز چلتے ہیں مفریصہ آپ کے پاس اور پوچھتے ہیں کہ ان سوالوں کے جوابات کیا ہیں دنیاوی امور میں مستقر دلوں میں غفرت پیدا ہو جاتی ہے اور روحانیت اور قرب خداوندی سے دوری واقع ہو جاتی ہیں تو اس مہینے میں عبادت اور ریاست کے ذریعے سے بندہ اس کمی کو دور کرتا ہے اور دلوں میں غفرت اور زن کو جو پیدا ہو گیا اس کو ختم کرتا ہے تاکہ اللہ کا قرب حاصل ہو اور ایک نیا دور شروع ہو اور نئے زندگی کے جو معاملات ہیں اور اس میں جو بہتری نیکیوں کا جو مہمینہ ہے سنینیوں کے ذریعے سے ایک خوشحالی اور روحانیت کی جلا والے زندگی وہاں سے انہوں شروع کرے جس طرح سے کسی مشین کو بار بار استعمال کرنے سے اس میں صفائی کی ضرورت پڑتی ہے سرویس کی ضرورت پڑتی ہے بس اسی طرح سے بلا تمثیل انسان کام کاج میں لگا ہوا ہوتا ہے اس کے اندر بھی کچھ ایسی چیزیں پیدا ہو جاتی ہے کہ اس کو صفائی کی ضرورت پڑے اس کی جو سدرائی کی ضرورت پڑے تو معاملات ہیں روحانیت مبارک بس اسی طرح سے ہے کہ اس مہینے میں انسان کی گناہوں کو پاک و صاف کیا جاتا ہے کہ جب بندہ اس مہینے کے قدر کرتا ہے اور اس مہینے کی حقوق کو ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے اور اس کی روحانیت والی زندگی جلا ہوتی ہے اور روحانیت کو فروغ دیتا ہے اللہ تعالی سے اپنے قرب کو یقینی بناتا ہے اور قرب حاصل کرتا ہے اسی لئے اللہ تبارک و تعالی نے اس ماہیں مبارک کو عطا فرمایا ہے تاکہ بندہ روحانی دنیا کو بیدار کرسکے اور اپنے دلوں کے زنگ کو دور کرسکے اس مہینے کی قدر کر کے اور اس مہینے کے حق ادا کر کے تو اب ہم چلتے ہیں اپنے سوالات اور جوابات کے سلسلے کی طرف ایک بہن نے یہ مسئلہ پوچھا ہے کہ غیر مسلم کو مکان قرائے میں دیا گیا ہے اور ان سے لی ہوئی رقم سے کیا افطار پارٹی کرانا درست ہے مسلمانوں کو روزہ افطار کرانا درست ہے یا نہیں اس سلسلے میں بات کریں گے تو غیر مسلم کو مکان قرائے پر دینا مطلق جائز ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے تو جب غیر مسلم کو مکان قرائے پر دینا جائز ہے تو یہ ایک جائز آمدنی ہے کیونکہ اس کے اندر کوئی دھوکہ نہیں ہے کوئی اس کے اندر چیٹنگ نہیں ہے کوئی اس کے اندر جبر و تشدد نہیں ہے بلکل بلا جو ہے راضی برعضہ ہو کر کے مکان دیا گیا ہے اور وہ راضی ہو کر کے اس مکان کا قرائے دے رہا ہے تو لہذا بلکل یہ عقل حلال ہے جب یہ حلال کمائی حلال ذریعہ ہے تو حلال ذریعے سے آپ حلال ذریعے کی آمدنی کو کسی بھی طرح سے آپ اپنے لئے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور کسی غیر کے لئے بھی استعمال کر سکتے ہیں کسی بھی فلاح والے کام بہبود والے کام اور کسی بھی نیکی کے مصرف میں اس پیسوں کو لگا سکتے ہیں تو غیر مسلم سے حاصل کیے ہوئے رقم جو قرائے کے ذریعے سے حاصل ہو رہے ہیں ان پیسوں سے آپ خود بھی افطار کر سکتے ہیں اور دوسروں کو بھی افطار کرا سکتے ہیں کیونکہ اس کے اندر اصول یہی ہے کہ وہ پیسہ جو ہم جو ناجائز طور پر حاصل کیا جائے جو جبری طور پر لیا جائے یا پھر جو دھوکہ ہوگر کے ذریعے لیا جائے اس کا استعمال شریعت میں ممنوع ہے اس کا استعمال شریعت میں اپنے لیا اور دوسروں کے لئے بھی ناجائز ہو جاتا ہے تو یہاں پر ایسی بات نہیں ہے یہ بالکل جائز احمدنی ہے اور یہ جائز ذرائع ہیں لہٰذا اس کو بہتر کاموں پر اچھے کاموں پر اور خیر کے کاموں پر اس کو لگانا درستہ جائز ہے تو بعد ہو ایک مسئلہ یہ پوچھا گیا کہ سماعت قرآن سے کیا گناہیں معاف ہوتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کو مکمل ہدایت کا ذریعہ بنایا اور اسے کے ذریعے سے جو ہے انسان کی درجات کی بلندی کا سبب بنایا اور اس کو گناہوں کے معافی کا بھی ذریعہ بنایا جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ بندہ قرآن مقدس کی ایک حرف کو پڑھتا ہے تو اس سے دس گناہ اس کے معاف بھی ہوتے ہیں اور دس نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے تو اسی قائدے کے تحت اسی قانون کے تحت بندے کے قرآن مقدس کے سننے اور سنانے سے اس کے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں اور اس کے درجات میں بلندی بھی ہوتی ہے تو قرآن مقدس انسان کے گناہوں کے بخشش اور گناہوں کے معاف کرنے کا ایک ذریعہ ہے ایک سبب ہے اللہ تبارک وطالہ ہر نیکی سے گناہ کو معاف فرماتا ہے اللہ تعالی نے قرآن مقدس میں فرمایا کہ جہاں بھی نیکیاں پائی جائیں گی جو بھی بندہ نیکی کے کام کرے گا تو ان کے نیکیوں کے وجہ سے اس کے گناہوں کو مٹایا جائے گا ان کے گناہوں کو ختم کیا جائے گا ان کے گناہوں کو ہٹایا جائے گا تو یہ اللہ تعالی کا یہ قانون ہے اللہ تعالی نے قانون بتایا کہ ہر نیکی سے گناہ معاف ہوتے ہیں تو بس اسی قانون سے قرآن مقدس کی تلاوت بھی ایک نیکی ہے قرآن مقدس کی تلاوت کرنا بھی عجر و سواب ہے تو لہٰذا اس اچھے کام سے اچھے عمل سے اور اس حسن عمل سے اللہ تبارک و تعالی یقیناً اس کی رحمت سے یہ امید وابستہ کرنی چاہیے کہ ہمارے اس نیکیوں سے قرآن مقدس کی تلاوت سے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں لیکن یاد رہے کہ گناہ کی دو صورتیں ہوتی ہیں ایک صغیرہ ہے اور ایک قبیرہ ہے اور اس کی تفصیلات ہیں تو یہاں پر جو مراد ہے گناہ صغیرہ مراد ہے گناہ صغیرہ معاف کر دیا جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہوتے ہیں وہ معاف کر دیا جاتے ہیں اب رہی بات کہ گناہ کبیرہ اس کے لئے توبہ ضروری ہے اس کے لئے استغفار ضروری ہے اگر گناہ کبیرہ کسی بندے سے متعلق ہو تو اس بندے سے بھی معافی کرا لینا ضروری ہے تو یقیناً قرآن کی تلاوت سے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں اور جو ہے گناہ کو اللہ تبارک و تعالی مٹاتا ہے لیکن یہ گناہ صغیرہ ہے اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے یہ امید رکھنے چاہیے جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا اللہ تعالی شرک کے علاوہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے تو شرک کو چھوڑ کر بندے کے جو بھی گناہ ہوتے ہیں یقیناً اللہ تعالی اپنے رحم و کرم سے اس پر عف و قلم فیر دیتا ہے معافی کا پروانہ دے دیتا ہے ماشاءاللہ کریم ناظرین آپ نے آپ کے پوچھے ہوئے سوالوں کا مدلل جواب سماعت کر لیا ہوگا اور امید قضی ہے کہ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آیا ہوگا انشاءاللہ والعزیز مزید کسی وضاحت کی ضرورت ہوگی جہاں آپ پھر ہمیں کال کریں اور اپنے سوال کو دوبارہ پیش کریں ایک کالر کو شریک محفیل کریں السلام علیکم لائن ڈروپ ہو گئی ہے انشاءاللہ والعزیز آپ مسلسل ربط میں رہنے کی کوشش کریں کبھی اگر آپ سے ہماری بات نہ بھی ہو سکے تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ مایوس نہ ہو دوبارہ کال ٹری کریں کبھی مفتی صاحب گفتگو کر رہے ہوتے ہیں جب آپ کی کال ریسیب نہیں ہوتی یا آپ کوئی دوسرا کالر لائن پہ ہوتا ہے جب ان سے میری بات نہیں ہو پاتی ہے لیکن جو وقت ہوتا ہے یہ آپ ہی کے لیے ہے آپ جب جب کال کریں گے انشاءاللہ والعزیز حد تل امکان کوشش ہوتی ہے کہ اسے ریسیب کیا جائے السلام علیکم مسلسل لائن ڈروپ ہو رہی ہے آپ سے گزارش اور یہ ہے کہ جب بھی آپ ہمیں کال کریں اپنے نیٹورک کا ایک مرتبہ معاینہ ضرور کر لیں ٹی وی کا ساؤن کم کر لیں تاکہ آپ کا سوال ہم تک آسانی سے پہنچ سکے کیونکہ جتنی آسانی سے آپ سوال ہم تک پہنچائیں گے وضاحت کے ساتھ ٹھیک اسی طرح آپ کو جواب بھی ملے گئے کالر کو شریک کریں السلام علیکم سلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ جی میرا پاس یہ تھا کہ یہ تو میری کچھ فراتی تھی ہے جو فراتی تھی تو میرے ستران وزن جو ہے ماں سے زا فائدہ ہے اٹھا کہ جب تو نام پہ اپنی دین کے کروں گے اور جو میں کر گیا تو وہ کہتا رہینا تو میرے دین کے پاس اماسات رہی نہیں کل کے دن اسے ساتھ کی طرف دینا پڑینا اس سارے میں جب تو اس کا جب آپ چاہیے تھا پروپٹی آپ کی تھی لیکن رشتہ داروں نے دھوکے سے آپ کی پروپٹی آپ کی اہلیہ کے نام سے کرا دی ہاں اہلیہ کے نام سے کرا دی کرا دی ہر ساتھ ہوتا ہے تو نام پہ کر دو تمہیں دیوی کے ان کے اس طرح کے بذر وقتی پر کے اس طرح ہے تو میں ہمیں پیٹی کے لیے کرا کا نہیں یہی نہیں ہے کہ امامت ساتھ تمہاری سٹائٹ دن کے میری بھی تو یہ کرا کا نہیں یہ پیسہ رہینا ہے یہ پری کچھ نہ ساتھ نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سمجھ گئے ایک بھائی فون کر رہے تھے جن کا کہنا یہ ہے کہ ان کی دولت ان کا سرمایہ ان کے سسرال والوں نے ان کی بیوی کے نام دھوکے کے ذریعے کروا دیا ہے اور اب یہ پریشان ہے کہ کیا ان سے مواخضہ ہوگا ان سے سوال و جواب ہوگا انہیں گناہ ہوگا بہرحال یہ مسئلہ کم شکایت زیادہ لگ رہی ہے پھر بھی ہم اس کے بارے میں گفتگو کریں گے مفتی ساتھ سے بولیں گے کہ انہیں نصیحت آمیز گفتگو فرمائے ایک کالر کو شریک کریں السلام علیکم اسلام علیکم مالیکم اسلام ورحمت اللہ جی فرمائے ہاں ہلو جی میرے سوال جی بہت 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 ابھی ابھی بتائیں گے انشاءاللہ ایک بہت نے سوال کیا کہ قرآن کریم میں جو سجدے آتے ہیں ان سجدوں کے کرنے کا طریقہ کیا اس کی ادائیگی کا طریقہ کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ مختلف طریقے سے لوگوں کو دیکھا سجدہ کرتے ہوئے کیا اس کے لئے نیت کا ماندنا ضروری ہے یا اس کے لئے کچھ دعائیں پڑھنا ضروری ہے یا پھر ڈائریکٹ ہم سجدے میں چلے جائیں اور سجدے کی وہی تذبیح پڑھنا ہے جو حالت نماز میں پڑھی جاتی ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ الرجیز ایک اچھی معلومات آپ کو ابھی ملنے والی ہے میں ایک کالر کار شریک کروں گا اور چلوں گا پھر مفتی صاحب کے پاس السلام علیکم السلام علیکم جی فرمائیے نہیں رمضان کے بارے میں کوئی نات کے بارے میں پھوچھنا جائے نہیں نات شریف کا پرگرام تو یہ ہے نہیں نات شریف کا پرگرام رات میں آتا ہے اور ابھی یہ مسائل رمضان کا پرگرام ہے رمضان کے حوالے سے کوئی سوال آپ کے پاس ہے تو پیش کریں ٹھیک ہے جزاک اللہ خیر نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھنا بے شک لائق تحسین عمل ہے سننا بھی لائق تحسین ہے لیکن یہ پرگرام میں معافی کے ساتھ کر رہا ہوں کہ یہ مسائل رمضان کا پرگرام ہے اس میں نات پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائش پوری نہیں کی جائے گی ہاں رات میں سی سین چینل کا ایک پرگرام آتا ہے نات پرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ اس میں ضرور شریک ہوں اور اپنے پسندی دینات سمات کریں آئیے چلتے ہیں مولانا ریاض حمد قادری صاحب جواب لے کر آپ کی روبرو بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بھائی نے یہ اپنی شکایت کی ہیں یہ مسئلہ نہیں ہے کیونکہ جو ہے شرعی عامون کیونکہ مسئلہ اسے کہتے ہیں جو سب سے متعلق ہو اور یہ ان کا پرسنل میٹر ہے انہوں نے اپنے پرسنل میٹر کو ہم سے ذکر کیا ہے کہ جائداد انہوں نے اپنی بی بی کے نام کر دیئے سسرال والوں کے پریشر میں دباؤ میں تو اس کے بعد جو ہے کیا یہ معاخضہ ہوگا تو سب سے پہلے بات آپ ذہن نشیر یہ رکھیں کہ ہم جب کوئی بھی چیز اپنی پرسنل کوئی بھی چیز ہم کسی کو دے دیتے ہیں تو اس وقت ہی ہمیں غور کرنی چاہیے کہ یہ چیز ہماری ہے ہم دے رہے ہیں اب دینے کے بعد یہ چیز جو ہے پھر اس کی طرف مر کر کے دیکھنا پھر اس کی طرف دیکھنا یہ ہمارے لئے صحیح نہیں ہے کیونکہ جب آپ کی اپنی چیز کسی کو دے دیتے ہیں تو پھر وہ چیز آپ کی ملکیت سے خارج ہو جاتی ہے وہ آپ کی ملکیت سے وہ چیز نکل جاتی ہے مزید آپ نے یہ کہا کہ آپ اپنی جائدت اپنی اہلیہ کے نام کی ہیں پھر آپ اس کو دھوکے کا نام دے رہے ہیں یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی کہ جب ایک شخص جو ہے اپنی زوجہ کو کوئی چیز توفہ کر دے دے گھر ہے یا کوئی اور چیز اس کے نام کرا دے تو یہاں پر دھوکی والی تو بات نہیں ہونی چاہیے کیونکہ شہر اور بیوی آپس میں جو ہے ایک مضبوط اور ایک مستحق مرشتوں کے ساتھ وہ جڑے ہوئے ہوتے ہیں ایک کی چیز دوسری کی چیز گردانی جاتی ہے دوسری کی چیز پہلے کی چیز گردانی جاتی ہے مانی جاتی ہے قبول کی جاتی ہے اور دونوں محنت مشاقق جو بھی ہوتی ہے یہ گھر کو آگے بڑھانے کے لئے ڈبلپ کے لئے کرتے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنی زوجہ کو دیا ہے یہاں پر ایک دھوکہ ہے تو یہ بات سمجھ میں نہیں آئے کہ یہ دھوکہ کیوں کر ہے تو اس سلسل میں میں آپ سے یہی کہوں گا کہ جب آپ نے اپنی خوشی سے جب آپ اپنی رضا سے اپنی جائداد جو ہے حوالے کر دیا یا تو آپ پر جبردستی کی گئی تھی جبران آپ کے اوپر مسلط کیا گیا تھا کہ انہیں آپ کو دینا ہی ہے یعنی زور پر سختی کے ساتھ ایک صورت ہے یہ ہے یا دوسری صورت ہے یہ ہے کہ آپ اپنی راضی اور خوشی سے اگر راضی اور خوشی سے آپ نے اپنی بیوی کو جائداد ان کے نام کر دیا ہے تو پھر یہاں پر معاخضہ کی کوئی بات نہیں ہے ہاں رہی بات آپ نے اپنی بیوی کو جائداد ان کے نام کر دیئے ہیں اور وہ اپنا حقوق ادا نہیں کر رہی ہے تو یقیناً وہ شرعی معاخضہ کا مستحق ہوگی وہ اپنے حقوق کی ادا نہیں کر رہی ہیں یا پھر اس سے وہ مس یوز کر رہی ہے آپ کا انہوں نے جو ہے استحصال کیا ہے آپ کا جائدات کا اس نے غلط فائدہ اٹھایا ہے تو شرعن معاخضہ ہوگا اللہ کے پاس اس کی گرفت ہوگی لیکن جو ہے قانونی طور پر جب آپ نے اپنی چیز ان کے حوالے کر دیا ہے تو پھر آپ کو اس کا ذکر کرنے کی اس کی جو ہے تذکرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ نے اپنی چیز جب کسی کو دے دیا ہے تو پھر اس کے بارے میں چرچہ کرنا ذکر کرنا بیکار ہے آپ نے اپنا تو اپنی چیز اس کو دے دیا لیکن ان کے طرف سے جو ردی عمل ہونا چاہیے ان کی طرف سے جو آہ ان کے طرف سے جو معامل معامل ہونا چاہیے جو آپ کے ساتھ برطا ہونا چاہیے اگر اس کے اندر کمی ہے تو اس کی ذمہ دار ہوا ہے ان کی اخلاق میں گراوٹ اور انہتات ہوگی تو ان کے ذمہ دار وہ خود ہوں گے تو میں اور دیگر بھائیوں سے یہی کہوں گا کہ جب بھی آپ کوئی چیز اپنی پرسنل چیز کسی کو دیتے ہیں تو اس سے پہلے سوچ لیں غور و فکر کر لیں جذبات کے روح میں بہ کر کے کوئی چیز دے دینا کہ بعد میں پستاوا ہو افسوس ہو اس طرح سے بعد اس طرح کے عمل اس طرح سے جو ہے استناب کریں تاکہ بعد میں کچھ پستاوا ہو اور جو ہے افسوس ہو تو اگر آپ کو اعتبار ہے یقینا شوہر بیوی کا معاملہ ہے تو اعتبار یقینی طور پر یہاں پر ہوتی ہی اور اس طرح سے زمانہ چل رہا ہے ایک آت دو معاملے ایسے ہو جاتے ہیں جو دھوکے وغیرہ کے شکل میں پایا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی انہیں ہدایت دے اور اللہ تعالی آپ کو صبر دے میں انہی چند باتوں کے ساتھ جو ہے میں اگلے مسئلے کی طرف چلوں گا کہ سجدہ تلاوت کا طریقہ ایک بہن نے پوچھا ہے قرآن مقدس جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو اس میں چودہ مقامات پر ہمیں سجدہ کا حکم دیا گیا ہے اور یہ سجدہ تلاوت واجب ہے سجدہ تلاوت جسم کا پاک ہونا کپڑے کا پاک ہونا جگہ کا پاک ہونا اور قبلے کی طرف روخ ہونا تہارت ہونا یہ تمام وہ چیزیں جو نماز کے لئے شرائط بنتی ہیں وہ تمام چیزیں جو ہیں آپ کے لئے آپ کے لئے جو ہے سجدہ تلاوت میں بھی شرطیں رہیں گی ہاں البتہ فرق یہ ہے کہ سجدہ تلاوت کے لئے یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے نیت کریں گے کھڑے ہو کر کے نیت کریں گے کہ میں سجدہ تلاوت کی نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں اس کے بعد جو ہے ہاتھ وگر اٹھانا نہیں ہے باندھنا نہیں ہے یہ سجدہ تلاوت کی نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں بول کر کے اس کے بعد جو ہے آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے زمین پہ چلے جانے یعنی سجدہ کرنا ہے جس طرح سے نماز کا سجدہ کرتے ہیں پھر جب آپ سجدے میں چلے گئے تو تین مرتبہ سجدے کی تصویح جو سبحانہ رب العالی ہے تین مرتبہ کہیں پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ اٹھ جائیں یا بیٹھ بھی سکتے ہیں یا اٹھ بھی سکتے ہیں اگر کچھ دشواری ہے تو بیٹھ کر کے بھی سجدہ کر سکتے ہیں تو اس کے اندر کوئی بڑی بات وہی بڑا مسئلہ نہیں ہے بس آپ کو سجدے تلاوت کی نیت کرنی ہے اور اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جانا ہے پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہا کے اٹھ جانا ہے سجدے تلاوت کے لیے جہاں پہ بھی سجدے تلاوت آپ نے پڑی ہے فوراں سجدے تلاوت کریں یا پھر کچھ تاخیر کی بھی گنجائش ملتی ہے اگر تاخیر ہے موقع نہیں ہے اس وقت سجدہ کرنے کے لئے تو آپ یہ کلمات کہلیں یہ کلمات پڑھ لیں اگر فوراں سجدہ تلاوت کا موقع نہیں ہے تو پھر اس کے بعد جب آپ کو موقع میسر ہو اس کے بعد آپ سجدہ تلاوت کر سکتے ہیں ماشاء اللہ عزیز ناظرین آپ نے سوال پوچھے اور حضرت مولانا ریاض حمد قادری صاحب نے آپ تک آپ کے سوالوں کا جواب پہنچایا وقت بہت ہی کم رہتا ہے لہٰذا میں بلا کسی تاخیر کالر کو شریک بزم کروں السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ سلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ سوال سننا ہے آپ سے جی فرمائیے اگر اپنے داتوں میں سے خون نکلا تو وہ سے صوریہ صوریہ رہا ہے داتوں میں سے خون نکلا کس وجہ سے خون نکلا خون نکلنے کی وجہ مطلب دانٹ ٹوٹ گیا یا پھر چوٹ لگی یا پھر ایسے ہی نکلتا رہتا ہے حلو ایک بھائی نے سوال کیا تھا لیکن سوال کرنے کے وقت بہت جلدبازی کا مظاہرہ کر رہے تھے کہیں جانا تھا شاید غالباً ان کو ان کا سوال تھا کہ دانتوں سے اگر خون نکلا تو کیا اس سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں میں نے اس میں تھوڑی وضاحت چاہی لیکن وہ دینے سے پہلے نکل گئے تو دانتوں سے خون نکلنا کیا اس سے روزہ ٹوٹتا ہے یہ سوال ہم مفتی صاحب تک پہنچائیں گے انشاءاللہ ہم اس کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں کولر کو شریک کریں السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اچھا ہے ماشاءاللہ خیریت سے ہے عبدالمنان صاحب کرم ہے اللہ کا دعائیں ہیں فرمائیے شکریہ دعا شکریہ دعا اجاز صاحب ہیں ویسی شخصیت الحمدللہ دعا فرمائیے ان کے لئے آمین 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 پھر سے پھر سے بولیں خیاری دیمق جی جی اب وہ دیمق جانے ہی رہی ہے تو سوال کیا ہے اس میں دیمک کو کیسے بھگایا جائے عبدالمنان صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں اچھا 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 جزاک اللہ خیر عبدالمنان صاحب تھے مرادنگر سے بات کر رہے تھے ان کا سوال یہ ہے کہ ان کے گھر میں دیمک کی بہت زیادہ کسرت ہے اسے دواء دینے کے باوجود بھی وہ بار بار آ جاری ہے کیا اسلامی نقطہ نظر سے کوئی اس کے لئے وظیفہ آتا ہے یا کچھ دعائیں آتی ہیں یا اس کا اسلام سے کوئی تعلق ہے یا سراحتا یہ بتایا جائے کہ دیمک ایک عارضی بیماری کی طرح یا پھر کیڑوں کی طرح جیسے عام کیڑے ہوتے ہیں ٹھیک اسی طرح اگر دنے ہٹانا ہے تو دواؤں کا استعمال کریں ایک کالر کو شریک کریں گے السلام علیکم والیکم السلام جی فرمائیے داتوں میں سے خون نکلتا ہے تو وہ کیسے نکلتا ہے ہاں فرمائیے وہ کیوٹر میں آیا تھا کہ بھلے استعمال کرنا سباس میں دواب پرنا تھا صحیح ہے نہیں نہیں یہ تو صحیح ہے لیکن ابھی آپ نے ایک کال کیا تھا جس میں یہ سوال تھا کہ دانتوں سے خون نکلتا ہے کیا اس سے روزہ ٹوٹتا ہے ابھی سوال کیا تھا نا اپنے دانتوں سے خون نکلتا ہے اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے کیا ناظرین آپ اپنے وقت کی قیمت کو سمجھیں وقت کی قدر کرنے کی کوشش کریں آپ کا بھی وقت قیمتی ہے ہمارا بھی وقت قیمتی ہے ایک مختصر سا وقت لے کر ہم حاضر ہوتے ہیں مفتی صاحب بڑا قیمتی وقت نکال کر تشریف لاتے ہیں اور آپ کے پوچھے ہوئے سوالوں کا جواب دیتے ہیں بڑی ارقریزی کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے بڑی کتابوں کو کھنگھالنا پڑتا ہے مسائل پر نظر رکھنی پڑتی ہے ذرا سی چوک مسئلے کو ادھر سے ادھر کر سکتی ہے لہذا غیر ضروری سوال یہاں پر نہ کریں ایسا نہیں کہ آپ کی آواز ٹی وی میں سنائی دے اس لئے آپ فون کرنے وقت برباد نہ کریں آپ جب فون کرتے ہیں اچھا سوال ہم تک پہنچائیں انشاءاللہ العزیز آپ کے سوالوں کا جواب ضرور دیا جائے گا اس سوال کو میں ایڈ نہیں کر رہا ہوں کیونکہ سوال کم شرارتیں زیادہ لگ رہی تھی آئیے ایک کالر کو شریک کریں اور پھر چلیں مفتی صاحب کے بعد السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم بارہ لاکھ کا مکان میں پانچ سلوٹ چھتنا ہے سردہ سکتا دیتا ہے بارہ لاکھ کا مکان ہے کیا اس مکان کو قرائے پہ لگایا ہے یا گھر میں استعمال کیلئے ہے رہ رہی ہے میں ایک طاعت پہ دیئے ہوئے ہیں تین ادھر کرائے آئے تھا میں ایدھر چیہ در میں ہوں ادھر کرائے کے مکان میں ہوں گا جو مکان بارہ لاکھ کا ہے اس کا قرائے آپ کو تین ہزار روپے آتے ہیں اور سونا کتنا ہے سونا سونا کتنا ہے پانچ تولے سونا اس کے علاوہ اس کے علاوہ کوئی اور ڈیپوزٹ وغیرہ یا پھر بائلنر صاحب کے پاس ہے اس کے علاوہ بھی کوئی رقم ہے آپ کے پاس جی نہیں چلے بہت بہترہ بھی ہم بات کریں گے ناظرین سوال ایسے کیا کریں کہ جن سوالوں کے جواب کے بعد آپ کو آپ کے دین میں آپ کے دینی سمجھ میں اضافہ ہو علم میں اضافہ ہو اور ہزاروں لاکھوں ناظرین جو اس سی سی چینل سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں وہ اپنا وقت نکال کر بیٹھتے ہیں اس پروگرام کو دیکھنے کے لیے کہ آج کیسے کیسے سوالات کیے جائیں گے اور ان سوالوں کے جوابات کیا آئیں گے اور ان کی دین کی علم میں اضافہ ہوتا کتنا پیارا سوال آیا ہے کہ بارہ لاکھ کا مکان ہے اس مکان کا کرایہ تین ہزار روپے آتا ہے چاہتی ہیں کہ کیا وہ بارہ لاکھ کے پورے مکان پر پوری رقم جو قیمت ہے مکان کی اس پر زکاة نکلے گی یا اس مکان سے جو کرایہ حاصل ہو رہا اس کرایہ پر زکاة نکلے گی مزید یہ کہ پانچ تولہ سونا بھی ہیں ان کے پاس ہم چلتے ہیں مفتی صاحب کے پاس کیونکہ آپ کا جواب وہاں آپ کا انتظار کر رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بھائی نے ایک مسئلہ پوچھا تھا کہ دانت سے خون نکلنے کی وجہ سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو دانتوں سے موہ سے خون نکلنے کی وجہ سے اس کے علتیں مختلف ہو سکتی ہیں بساوقات دانتوں میں کمزوری کی وجہ سے یا مسور کمزور ہونے کی وجہ سے ہلکے سے بھی حرکت دانتوں سے خون نکال دیتی ہیں تو اگر اس میں کسی قسم کی حرکت یا ازادت طور پر اس کو پریس کیا جائے دبایا جائے تو اس سے بھی جو ہے بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے دانتوں سے یا موہ سے خون نکلنے کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا البتہ آپ نے وضو کی بھی بات کہی تھی تو البتہ وضو ٹوٹ جائے گا وضو ٹوٹنا اپنے جگہ مسلم ہے لیکن روزہ نہیں ٹوٹے گا لیکن یہ بات یاد رہے کہ دانتوں کا خون آپ باہر پھیک دیں لیکن اگر خون آپ نگل لیا گیا اور حلق کے اندر اس کا مزہ احساس کیا گیا محسوس ہو گیا تو پھر اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا جس مقدار میں بھی خون نکلے اس خون کو آپ باہر پھیکنا ضروری ہے اگر خون اگر نگلنے کے صورت میں اور اس کا ذائقہ محسوس ہونے کے صورت میں یقیناً آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا تو جس مقدار میں بھی خون نکلے اس کو باہر پھیک دیں گے تو روزہ اس کا نہیں ٹوٹے گا کسی بھی حال میں اور روزہ نہیں ٹوٹے گا یہ ناقض روزہ میں سے نہیں ہے مسجد ایک بھائی نے یہ مسئلہ پوچھا ہے کہ ان کے گھر میں دیمک کی کثرت ہے اور انہوں نے اس کے لئے کوئی وظیفہ انہوں نے تلاش کیا ہے تو دیمک کی کثرت اور وہ کافی دنوں سے اس کے لئے جو ہے جو دوائیوں اگر بھی استعمال کر رہے ہیں لیکن چند دنوں کے بعد پھر وہ دیمک جو ہے پھر وہ آپ سے لوٹاتا ہے یعادہ ہو جاتا ہے انہوں نے کوئی وظیفہ دریافت فرمایا ہے تو دیمک کی کثرت کی وجہ کیا ہے اس کے علتوں کو آپ جو ہے غور کریں کہ گھروں میں دیمک ہونے کی چند وجوہات ہوتی ہیں یا تو نمی کی وجہ سے گھر میں یا پھر زیادہ تر آپ ایسی چلاتے ہوں گے تو اس کے وجہ سے نمی ہوں گی یا پھر جو ہے گھر میں دھوپ ہوگر ہے کہ آمد نہیں ہے کھڑکیاں اگر کم ہونے کی وجہ سے دھوپ اگر نہ آنے کی وجہ سے بھی دیمک جو ہے بساوقات پیدا ہو جاتی چیزوں میں سامان میں یا لکڑیوں کے سامان میں لکڑی اگر کمزور قسم کے ہیں گھروں میں تو اس سے بھی دیمک کا لگنا جو ہے یقینی ہو جاتا ہے یا پھر جو ہے پانی کا کہیں کنکشن ہوگا جو لوز ہوگا جس کے وجہ سے آپ کے گھروں کے اطراف میں وہ دیواروں کے سہارے آہستہ آہستہ وہ آ رہا ہوگا اس سے بھی دیمک لگنے کے اندیشے ہوتے ہیں تو دیمک لگنے کے یہ تمام اندیشے ہوتے ہیں جس کے وجہ سے دیمک عام طور پر گھروں میں لگ جاتا ہے تو آپ غور کریں کہ کس وجہ سے دیمک لگ رہا ہے کہ کیوں جو ہے دیمک جو ہے بار بار اس طرح سے آنے کی وجہ ہے اس کو آپ کوئی بدفعی یا اس کو جو کوئی غلط تصور نہ کریں کہ یہ کوئی اسی وباہ ہے اگرہ ایسا نہیں ہوتا ہے ہم طور پر کچھ نہ کچھ علت کچھ نہ کچھ ازباب ہوں گی جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا یا تو تھندک کی وجہ سے یا تو پھر لیکیج کی وجہ سے یا پھر جو ہے لکڑیاں جو ہے کمزور ہونے کے وجہ سے یا بھیگی ہوئی لکڑیاں کو استعمال کیا گیا ہے کچھے لکڑیاں کو یا اس کے وجہ سے تو ایسی کچھ ازباب علتیں ہو سکتی ہیں جس کے وجہ سے دیمک لگ رہا ہوگا اور اس کے لئے میں نے کتاب میں مطالعہ کیا تھا کہ اگر دیمک زیادہ لگ جائے تو وہاں پر نیم کے پتے رکھ لیں اگر آپ اس مقامات پر نیم کے پتے رکھیں گے یا پھر نیم کی جو ہے جو کچھے لکڑیاں اگر ہے تو اس کو اگر نکال کر کے کچھے لکڑیاں یا پتے اگر وہاں پر رکھ دیں تو ممکن ہے کہ جو ہے وہ آپ کو دیمک سے نجات مل جائے کیونکہ نیم کی کروات پتوں کی وجہ سے دیمک کو ختم کرنے کا ایک موستر ترین ذریعہ ہے تو آپ یہ پہلے ازباب کی طرف گوھر کریں کہ کیوں لگ رہا ہے پھر اس کے بعد نیم کی پتے اگر لگائیں پھر اس کے بعد مزید اگر نہیں ہو رہا ہے تو پھر مزید کال کریں گے تو انشاءاللہ ہم آپ کی رہنمائی کریں گے و بعد ہو ایک مسئلہ یہ پوچھا گیا کہ بارے لاک کا مکان ہے اور اس کا تین ہزار روپے ماہنا قرائے آتا ہے کیا اس کے پر زکاة ہے مکان پر زکاة نہیں ہے جبکہ آپ اس کے وہ بیچنے کا ارادہ نہ ہو چاہے وہ بارے لاک کے ہو یا زائد رقم کے ہو کسی بھی کس میردار میں اس کی قیمت کیوں نہ ہو مکان پر زکاة نہیں ہے جبکہ وہ رہائش کے لئے استعمال ہوتا ہو جبکہ وہ مالی تجارت میں نہیں ہے تو اس کے اوپر زکاة نہیں ہے تو آپ کا مکان جو ہے آپ کیا ارادہ بیچنے کا بھی نہیں ہے تو لہذا اس وجہ سے اگر آپ کا ارادہ مکان بیچنے کا ہے تو اس طورت میں اس کے اوپر مالی تجارت کی وجہ سے زکاة آپ کے اوپر لازم ہوں گی لیکن اگر مکان بیچنے کا ارادہ نہیں ہے تو ہرگز اس میں زکاة واجب نہیں ہے آپ نے کہا کہ اس کے تین ہزار روپے ماہنا قرائے آتا ہے کیا اس کے اوپر زکاة ہے اگر ماہنا قرائے اگر ماہنا قرائے آپ کے پاس جمع ہو رہا ہے اور وہ جمع ہوتے ہوتے تقریبا نساب کو پہنچ گیا ہے یعنی باون تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ گیا ہے تقریبا تیس ہزار روپے تو اگر پتیس سے تیس ہزار روپے اس کے کرایا جمع ہو گئے ہیں اور اس پیسوں پر ایک سال کی مدد بھی گزر جائے تو اس کے اوپر زکاة لازم ہے لیکن ہر مہینہ آپ پیسہ لے رہے ہیں اور خرچ ہو رہا ہے تو پھر اس کے اوپر زکاة نہیں ہے تو نہ مکان پر زکاة ہے اور نہ مکان سے حاصل شدہ رقم اگر آپ کے پاس جمع نہیں ہے تو اس کے اوپر بھی زکاة نہیں ہے لیکن وہ پیسہ آپ ڈیپوزٹ کرتے ہیں رکھتے ہیں جمع کرتے ہیں اور اس کی جو مالیت تیس ہزار کے مقدار کو پہنچ چکی ہے تو پھر اس کے اوپر زکاة بنیں گی آپ نے پھر مسئلہ پوچھا ہے کہ پانچ تولہ سونا ہے کیا اس کے اوپر زکاة ہے تو پانچ تولہ سونا اس کے اوپر زکاة بنیں گی کیونکہ یہ چاندی کی نساب کو پہنچ جاتا ہے اور جو ہے اس کے سانسات کچھ نہ کوئی چاندی بھی آپ کے پاس ضرور ہوں گی اگر چاندی نہ بھی ہو تو دو چند ہزار روپے تو ہوں گے تو اس پانچ تولہ سونا میں چاندی کو ایٹ کیا جائے گا یا پھر جو ہے دو چند ہزار روپے جو آپ کے پاس موجود ہوگا اس کو ضرور اس کے ساتھ جوڑا جائے گا تو اس کو جوڑنے کے بعد اس کے زکاة نکلے گئی 25000 روپے کے حساب سے اگر ہم حساب لگائیں تو آپ کے سونے کی جو مالیت ہے تقریبا 7 لاکھ روپے کے مالیت کا سونا ہے تو 7 لاکھ روپے کے جو زکاة بنتی ہے وہ تقریبا 32 سو روپے کے آس پاس بنتی ہیں تو 32 سو روپے جو ہے آپ زکاة کے طور پر ادا کرتے ہیں جو صرف اور صرف سونے کے زکاة ہوں گی پانچ تورہ سونے کے زکاة کی جو رقم ہے تقریبا 7 لاکھ ہے اور 7 لاکھ روپے میں تقریبا 32 سو روپے یعنی 32 سو روپے آپ پر زکاة لازم ہوں گی اور یہ 32 سو روپے کسی مستحق کو کسی محتاج اور مسکین کو آپ مالک بنا دیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے زکاة کو قبول فرماتے ہوئے آپ کے مال کو پاک و صاحب فرما دے گا ناظرین ماشاءاللہ ازیز آپ نے ابھی اپنے پوچھے ہوئے سوالوں کے جوابات طلب کر لیا ہیں اور اس کا بہتر سے بہتر انداز میں جواب دیا جا چکا ہے امید ہے کہ مسئلہ آپ کے ذہنوں میں سما گیا ہوگا آئیے کولر کو شریک کریں السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم ٹی دی کا سونٹ کم کر لیں آپ السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ اچھی بات ایک بہن نے سوال کیا ہے کہ ان کے بہن کی بچی ہے پانچ ماہ کی بچی ہے نو مولود اور انہیں دودھ پلانے اسے دودھ پلانے کے وجہ سے ماہ کی طبیعت تھوڑی ناساز ہو رہی ہے اور بچی کو موشنز ہو رہے ہیں اور اگر دودھ نہیں پلائے جاتا ہے روزہ کی حالت میں دودھ پلانا کیا جائز ہے یا نا جائز ہے یہ سوال ہے اور اگر روزہ رکھ کر دودھ پلائے ہیں تو بچی کو موشنز ہو رہے ہیں اور روزہ نہیں رکھ کر دودھ پلا رہے ہیں تو بچی کی صحت ٹھیک رہ رہی ہے اس پہ ہم بات کریں گے کالر کو شریک کریں اسلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ فرمائیے اچھی بات ابھی بات کریں گے انشاءاللہ کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ بات کریں گے انشاءاللہ ایک بہن نے سوال کیا ہے کہ حالت روزہ میں اگر کھٹی ڈکار آئے تو کیا اس سے روزہ میں کسی طرح کا فرق پیدا ہوگا یہ دو سوال جمع ہو گئے میں دو سوالوں کا جواب لے لوں اور اس کے فوراً بعد ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نو مولود کی والدہ یعنی ایسی خاتون جو اپنی چھوٹے بچوں کو دودھ پلاتے ہوں تو ان کے اوپر روزہ رکھنا کیا لازم ہے تو یقیناً ان کے اوپر بھی روزہ رکھنا لازم ہے لیکن اگر دودھ روزہ رکھنے کے وجہ سے نو مولود کے یعنی چھوٹے بچے کے دودھ کا انتظام اگر نہ ہونے پائے تو پھر اس بچے کے خاطر یعنی چھوٹے بچے کو دودھ پلانے کی خاطر ماں جو ہے روزہ ترک کر سکتی ہے روزہ چھوڑ سکتی ہے تاکہ اپنے خود کھا پی کر کے اپنے بچوں بچی کے لیے دودھ کا انتظام کر سکے تو ایسی خاتون کے لیے جو بچوں کو دودھ پلاتی ہیں اور ان بچوں کا صرف دارمدار ماں کی دودھ پر ہی منحصر ہے وہ کوئی بیرونی غذا بھی نہیں لیتے اور باہر کے دودھ وگر ابھی نہیں پینے کے قابل ہیں تو ایسے بچے جن کا انحصار صرف اور صرف ماں کی دودھ پر ہو اور ماں روزہ رکھنے سے بچے کی صحت میں اثر پڑ رہا ہو تو ایسی صورت میں ان ماں کے لیے شریعت کے طرف سے یہ اجازت ہے کہ وہ روزہ ترک کر دیں اور بچے کے دودھ پلانے کے خاطر روزہ چھوڑ دیں اور خود کھا پی کر کے بچوں کے دودھ کا انتظام کریں لیکن جو روزے آپ کے جو چھوٹ رہے ہیں بچے بڑے ہونے کے بعد پھر ان روزوں کی قضا آپ کے اوپر لازم ہوگی ضروری ہوگی جتنے روزے آپ کے چھوٹ رہے ہیں وہ روزوں کی قضا بعد میں آپ کر لیں گے بعد ہو ایک مسئلہ پوچھا گیا ایک بہن نے پوچھا کہ حالت روزہ میں کھٹی ڈکار آنے کے وجہ سے کیا روزے میں کچھ کراہت و قباہت لازم آتی ہیں تو ڈکار وغیرے جو اہمان کھٹی ڈکاروں کا آنا یا تو ایسی چیز کو کھانے کے وجہ سے جو آپ کی طبیعت کو موافق نہیں ہے تو طبیعت کو غیر موافق چیزوں کے استعمال کرنے سے کھانے پینے سے عام طور پر کھٹی ڈکاریں آتی ہیں تو اس کی وجہ سے کچھ تکلیف اور کچھ دکت انسان کو محسوس کرتا ہے کھٹی ڈکار آنے کے وجہ سے طبیعت میں کچھ بوجھل پناہ ہو جاتا ہے تو لہذا سب سے پہلے تو کوشش یہی کریں کہ ایسی چیزوں کو تناول کریں جو آپ کی طبیعت کے موافق ہو جو آپ کی مجاز کے موافق ہو وہ بعد ہو کر کھٹی ڈکار کسی کو آ بھی جائے ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا روزہ اپنی جگہ بسلامت موجود ہے روزہ میں کوئی کراہت اور قباہت کھٹی ڈکار آنے کے وجہ سے نہیں پیدا کرتا ہے تو کھٹی ڈکار کی وجہ سے روزہ میں کوئی خلل نہیں ہے ہلکے درجے کے کراہت بھی نہیں ہے تو یہ بات آپ کے ذہن میں ہے کہ کوئی کراہت اور قباہت ہو جائے تو اسی باتوں کو آپ ذہن سے نکال دیں تو کھٹی ڈکاروں کی وجہ سے روزہ میں کوئی نقصان نہیں ہے روزہ میں کوئی کراہت اور قباہت نہیں ہے روزہ مسلم ہے روزہ اپنی جگہ سلامت ہے ناظرین آپ کے پوچھے ہوئے مسئلوں کا قرآن و حدیث کے روشنی میں فقہ اسلام کے مستمبت کردہ مسائل کے روشنی میں آپ تک جواب پہنچایا جا چکا ہے وقت آ چلا ہے کہ آپ تھوڑی دیر اور انتظار کر لیں کیونکہ ہم لے رہے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ وقفے کے بعد پھر آزر آئیں گے مسائل رمضان کے لئے کرو شیروانی ہاؤس جو ایک نام ہی نہیں بلکہ برینڈ بن چکا ہے اس رمضان المبارک آپ کے لئے پیش کر رہے ہیں کرتا پاجامہ صدری صرف نو سو نینیاندے روپے میں شیروانی ہاؤس موٹی گلی لال بازار ہیدراباد شیروانی ہاؤس جو ایک نام ہی نہیں بلکہ برینڈ بن چکا ہے اس رمضان المبارک آپ کے لئے پیش کر رہے ہیں کرتا پاجامہ صدری صرف نو سو نینیاندے روپے میں شیروانی ہاؤس موٹی گلی لال بازار ہیدراباد شیروانی ہاؤس جو ایک نام ہی نہیں بلکہ برینڈ بن چکا ہے اس رمضان المبارک آپ کے لئے پیش کر رہے ہیں کرتا پاجامہ صدری صرف 999 رپے میں شیروانی ہاؤس موٹی گلی لڑ بازار حیدரباد شیروانی ہاؤس جو ایک نام ہی نہیں بلکہ برینڈ بن چکا ہے اس رمضان المبارک آپ کے لئے پیش کر رہے ہیں کرتا پاجامہ صدری صرف 999 رپے میں شیروانی ہاؤس موٹی گلی لڑ بازار حیدرباد شیروانی ہاؤس جو ایک نام ہی نہیں بلکہ برینڈ بن چکا ہے اس رنزان المبارک آپ کے لئے پیش کر رہے ہیں کرتا پاجاما صدری صرف 999 روپے میں شیروانی ہاؤس موٹی گلی لار بازار ہیدرباد شیروانی ہاؤس جو ایک نام ہی نہیں بلکہ برینڈ بن چکا ہے اس رنزان المبارک آپ کے لئے پیش کر رہے ہیں کرتا پاجاما صدری صرف 999 روپے میں شیروانی ہاؤس موتی گلی لال بازار ہیدراباد ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ روزہ کھلنے کی دعا افطار کے وقت کی جو دعا ہے وہ پہلے پڑھنا یا بار میں پڑھنا یہ سوال ہے افطار جو دعا ہم اور آپ پڑھا کرتے ہیں کیا اس دعا کا استعمال افطار سے پہلے ہے یا افطار کے بعد ہے اگر کوئی افطار سے پہلے دعا پڑھ لیتا ہے تو کیا گنہگار ہوگا یا افطار کے بعد اگر کوئی پڑھتا ہے تو کیا گنہگار ہوگا ہم اس بارے میں بات کریں گے کالر کو شریک کرنے ناظرین آپ ہمیں جب بھی کال کریں اپنے ٹی وی کا سون پہلے کم کریں پھر ہم سے فون پہ بات کر لیں اور پھر جب سوال آپ کا ختم ہو جائے پھر اپنے ٹی وی کا سون بڑھائیں تاکہ آپ کا جواب آپ تک آسانی سے پہنچ سکے اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم جی فرمائیے ٹی وی کا سون کم کرنے آپ اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم آپ کا سوال پیش کیجئے جی ایسا ہماری بیڑی کو ہم انہیں آپ ہماری بیڑی کو ایسا پیس ٹڑ گیا تھا جی پیس کے نماز پہلے ہوں جی جی وہ ساہرہ جوہرہ لینے پہ تو کوئی تخلیق ہو رہی روزے چر رہے ہوں جی جی سنیا آپ جی جی اور اس کے پیس کے آس تو کوئی دعا چیزے آپ لوگاں اور اس کے پیس کے پیس کے پیس پتہ ہی ہے پیس کے نماز پڑھنے کی ذرا پاس آیا ہے حالت بیماری میں اور مشکلات سے جب انسان دو چار رو کھڑے ہو رہی کی طاقت نہ ہو تو بیٹھ کے نماز تو پڑھ سکتا ہے حکم ہے نی ٹھیک ہے نی یہ سوال نہیں تھا بلکہ وہ اظہار کیفیت کر رہے تھے ان کی بیوی کی طبی اتنا اساس ہو گئی پاؤں ٹوڑ گیا جس کی وجہ سے بہت پرابلم میں ہے وہ ہم تمام مل کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ انہیں صحیح عاجلہ کاملہ مستمرتہ کرے ہاں سوال بیٹھ کر نماز پڑھنے کا تو بیماری کی وجہ سے بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہے السلام علیکم السلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ اپنے ہمارے دین کے پاس ہی چیار اپنے سمہ ہے جو تو ذکات کو پانٹا ہے اور جو تو اگر اپنے دکات نکالنے کی رسم کے مہنے میں نہ ہو سکی تو کیا دیکھ مہنے میں نکالنا ہوں یا اپنے دور ہم میں بھی ذکات نکال سکتے بہت اچھا سوال ہے بہت اچھا سوال ہے بہت اچھا جزاکر اللہ دیکھیں ایک اچھا سوال آیا ہے ہمارے دریبان گیارہ طولہ سونا ان کی بیڑی کے پاس ہے جس کی ذکات ہر سال وہ پابندی سے نکالا کرتی ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ اگر رمضان مبارک میں ذکات نکالنے کے رقم ان کے پاس موجود نہ ہو تو کیا ذکات رمضان کے علاوہ دی جا سکتی ہے یہاں پر مفتی صاحب بتائیں گے کہ رمضان میں ذکات دینے کی اہمیت کیا ہے اور غیرے رمضان میں ذکات دینے پر کیا ہوگا اس بارے میں سوال اور دوسرا سوال ساتھی لگا ہوا یہ تھا کہ ذکات کی رقم ہم اگر پیسے کی صورت میں روپیوں کی شکل میں نہ دے اور اس کے بجائے غلہ دے دیں راشن دے دیں کسی غریب کے گھر میں کھانے پینے کا انتظام کر دیں انہی پیسوں سے تو کیا وہ ذکات ادا ہوگی یعنی بہت ہی اچھا سوال ہے اور اس سے بہت لوگوں کو فائدہ ہونے والا ہے آئیے چلتے ہیں مفتی صاحب کے پاس اور پوچھتے ہیں کہ ان سوالوں کے جوابات کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بھائی نے یہ مسئلہ پوچھا ہے کہ افطار کی دعا کس وقت پڑھیں گے افطار کے پہلے پڑھیں گے یا افطار کے بعد میں پڑھیں گے کیونکہ کچھ علماء اکرام کے مسئلوں میں علماء اکرام نے یہ بتایا ہے جیسا کہ کیو ٹی وی کے حوالے سے عام طور پر بات کہی جا رہی ہے کہ افطار کے دعا ہے افطار کے بعد پڑھا جائے کیونکہ اس کے اندر جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں جو سینٹنس استعمال کیے گئے ہیں اس کے اندر جو ہے وہ پاسٹ کا معنی ہے یعنی گزرے ہوئے زمانے کے کلمات اس کے اندر ماجبائیت تو بائیت بارے معنی جو ہے علماء اکرام نے اس کو جو ہے ماضی کا احتمال کرتے ہوئے انہوں نے ماضی کے سغے پر تعبیر کرتے ہوئے اس کو افطار کے بعد دعا کرنے کے لئے کہیں ہیں نفس مسئلہ یہ بات ذہن میں رکھئے کہ افطار کی دعا اگر کوئی بیلے بھی پڑھتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے بعد میں بھی پڑھتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے رہی بات کہ حدیث شریف میں کیا ہے کہ حدیث شریف میں جو عبودعوت صریف کی حدیث ہے حدیث نمبر ایک ہزار نو سو چورہ نوی حدیث شریف میں یہ ہے کہ وہاں پر حدیث میں صرف اتنی الفاظ ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب افطار کرتے تھے یعنی افطار کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے بس یہی الفاظ وہاں پر موجود ہے نہ یہ ہے کہ افطار سے پہلے کا لفظ ہے نہ بعد کا لفظ ہے تو جب وہاں پر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم افطار کے وقت یہ دعا پڑھتے تھے تو اس سے یعنی اسی جملوں کو آپ دوسری جگہ پر قیاس کریں کہ اگر میں آپ سے کہوں کہ مسجد میں داخل ہوتے وقت کی دعا مسجد سے نکل لے وقت کی دعا سوتے وقت کی دعا افطار کے وقت کی دعا آپ تصور کر لیں ان چیزوں کو ہر چیز کے لئے جب ہم دعا کرتے ہیں کہ چپل پہنتے وقت کی دعا کنگی کرتے وقت کی دعا تو کیا پہن کر کے دعا پڑھیں گے کنگی کرنے کے بعد دعا پڑھیں گے مسجد میں داخل ہونے کے بعد دعا پڑھیں گے تو یہ ایک قیاس کر لیں میری راہ یہی ہے Willem Aikram نے دونوں بھی پہلوں کو یہاں پر لیا ہے کچھ علماء اکرام نے افطار سے پہلے بھی انہوں نے کہا ہے کہ افطار سے پہلے دعا پڑھیں کچھ علماء اکرام نے کہا ہے کہ افطار کے بعد بھی دعا پڑھیں آپ پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں بعد میں پڑھ سکتے ہیں لیکن میں اس نتیجے تک پہنچ رہا ہوں کہ اس قسم کے الفاظ جہاں پر اس حدیث کے علاوہ جو دوسری احادیث میں ہیں جو میں آپ کو مثال کے طور پر بتایا کہ کھانا کھاتے وقت کی دعا تو آپ کھانا کھانے سے پہلے پڑھیں گے افطار کرتے وقت کی دعا تو افطار کرنے سے پہلے پڑھیں گے سہری کرتے وقت کی دعا سہری کرنے سے پہلے پڑھیں گے تو جہاں بھی اس قسم کہ ہم الفاظ ہم پاتے ہیں تو وہاں پر اس کام کے شروع کرنے سے پہلے ہی ہم دعا پڑھتے ہیں تو میرے رائے میں یہی ہے کہ یہ دعا جو ہے افتار کے سے پہلے پڑھی جائے تو زیادہ اخوت ہے زیادہ بہتر ہے ہاں لیکن جو علماء اکرام کی جو تحقیق ہے میں ان کی تحقیق کو غلط گردان نہیں رہا ہوں بلکہ ان کی بھی تحقیق صحیح ہے اگر کوئی ان کی رائے پر عمل کرتے پہ کوئی بعد میں پڑھیں گے تو کوئی حرج نہیں ہے یقیناً جو ہے ان کو ثواب ملے گا اور یقیناً جو ہے وہ اس دعا کے پڑھنے کے جو عجر و ثواب کے ہیں وہ ان کے مستحقہ اور حقدار بن جائیں گے تو لوگ جو ہے ان چیزوں کو زیادہ بحث اور مباحثہ کا ذریعہ نہ بنائیں کیونکہ استحبابی چیزیں ہیں جو اہم ترین جو بنیادی باتیں ہیں ان کی طرف غور کریں آپ حضرات بھی اور ان کی طرف زیادہ ساتھ توجہ دیں یہ جو ہے مستحق کا معاملہ ہے تقدیم و تاخر اسے بہت سارے چیزوں میں ہیں اس کے اندر کسی کو غلط یا کسی کو صحیح گرداننا یا کہنا جو ہے انگلش اٹھانا صحیح نہیں ہے علماء اکرام کی دونوں بھی صورتیں انہوں نے بیان کیا ہے پہلے کی بھی صورت بیان کیا ہے بات کی بھی صورت بیان کیا ہے لیکن میں حدیث کے الفاظ سے یہ نتیجہ نکال رہا ہوں کیونکہ یہی الفاظ جو دوسرے مقامات پر موجود ہے تو وہاں پر جو ہے ہم پہلے پڑھتے ہیں تو اس طرح سے یہاں پر افطار کی دعا اگر پہلے پڑھ لیں تو یہ زیادہ میرے حساب سے زیادہ یہ مناسب ہے اور زیادہ بہتر مجھے معلوم ہو رہا ہے لیکن مزید ان علماء اکرام کے تحقیق بھی سر آنکھوں پہ ہے بعدہ ایک مسئلہ یہ پوچھا گیا کہ گیارہ تولہ ان کے پاس سونا ہے اور جو ہے وہ زکاة ہر سال پابندی سے ادا کرتے ہیں تو گیارہ تولہ کی جو زکاة بنتی ہیں وہاں تو آپ کو معلوم ہے کیونکہ آپ ہر سال اس کی زکاة ادا کرتے ہیں تو کیا یہ زکاة جو ہے رمضان میں ادا کرنا چاہیے یا بعد میں ادا کرنا چاہیے شریعتِ متحرہ نے جو ہمیں اصول اور قائدے بتائے ہیں زکاة کے متعلق وہ یہ بتائے ہیں کہ جب آپ کا سال گزر جائے جس طرح سے ہر چیز کا ایک سال ہوتا ہے سال گزر جائے جب ایک کاروباری سال ہے مالیت یعنی جب آپ کے پاس سونا آیا تھا تو اس وقت سے لے کر سال ہو سال تو جو ہی سال گزر جائے تو اس کے اوپر زکاة فرض ہو جاتی ہے تو یہاں پر سال کا ادبار ہے اور کسی دوسری چیزوں کا ادبار نہیں ہے کوئی محرم میں اگر کاروبار شروع کیا تھا تو محرم سے محرم تک جو ہے اس کا شمار کیا جائے گا کسی کے پاس ایک لاکھ روپے ایک روپیا بھی جیب میں نہیں تھا ایک لاکھ روپے کسی کے پاس ربیل اول میں آیا تو آئندہ ربیل اول میں اس کے اوپر سال ہو گیا اس کے اوپر زکاة واجب ہو گئی تو سال کا ادبار کیا گیا ہے زکاة کے شرط ہونے کے لئے زکاة کے لازم ہونے کے لئے سال کا گزرنا بھی ضروری ہے لیکن علماء اکرام نے اپنی تحقیق اور تفتیش سے یہ مشورہ ذکر کیا کہ ماہ رمضان مبارک ایک اللہ تبارک و تعالی کی خصوصی رحمتوں اور خصوصی برکتوں انوار و تجلیات کی بارشیں ہوتی ہے اور اس مہینے میں نیکیوں کے سیزن کا مہینہ ہے اور نیکیوں میں اضافہ کر دیا جاتا ہے اور ایک روپے کی خرچ کو ایک نیکی کو ایک درہم و دینار کی خرچ کو ستر کی مقدار میں اللہ تبارک و تعالی سواب دے دیتا ہے تو چاہیے یہ کہ اگرچہ سال وہ کسی بھی مہینے میں ہو جائے بہتر یہی ہے کہ ماہ رمضان میں اگر بندہ زکاة ادا کرتا ہے تو وہ زیادہ سے زیادہ اس کو سواب ملے گا کیونکہ ماہ رمضان میں اس کے نیکیاں بڑھا دیا جاتا ہے کسی کا سال اگر رب العول میں ہوا تھا تو رب العول میں اگر وہ سور پر خرچ کرتا ہے تو اس کو ایک ہزار نیکیاں ملتی ہیں لیکن اگر وہی ماہ رمضان میں اس کو اگر خرچ کرتا ہے زکاة ادا کرتا ہے تو پھر اس کو سات ہزار نیکیاں اس کو ملیں گی تو یہ کس قدر تفاوت ہے نیکیوں میں اضافہ ہے تو نیکیوں میں اضافہ کے خاطر جو ہے ماہ رمضان میں زکاة اگرہ دینے کے متعلق علماء اکرام نے مشورہ دیا ہے ہاں رہی بات کے شریعت کا جو حکم ہے وہ اپنے جو مسلم ہے کہ ماہ رمضان اس کے لئے کوئی تحقق نہیں ہے کوئی یقینی اور کوئی لازم نہیں ہے بلکہ جب ہی بھی آپ کا سال ہو جائے گا آپ کے اوپر زکاة لازم ہو جائے گی لیکن ماہ رمضان میں زکاة دینا صدقہ دینا یہ عجر و ثواب کو بڑھاتا ہے اس لئے علماء اکرام نے مشہورتاً ماہ رمضان میں زکاة دینے کا مطالق اپنے مشہوروں سے نوازہ ہے تو مزید آپ نے یہ کہا ہے کہ ماہ رمضان میں اگر ہم زکاة ادا نہ کر سکیں تو کیا آپ بعد میں ادا کر سکتے ہیں یا نہیں ادا کر سکتے ہیں ماہ رمضان میں اگر زکاة ادا کرنے کی آپ کے پاس گنجائش نہیں ہے کیونکہ گیارتولہ سونا ہے آپ کے پاس تقریباً اس کی جو زکاة چھ ہزار کے کچھ آس پاس بن جائیں گی تو چھ ہزار کے رقم اگر آپ کے پاس فیلوقت موجود نہیں ہے اور آپ اس کو ادا کرنے کے موقف میں نہیں ہے تو آپ بعد رمضان بھی اس کو ادا کر سکتے ہیں بعد رمضان بھی اس کو آپ دے سکتے ہیں کیونکہ یہ زکاة کے اندر کچھ گنجائش ہوتی ہے کچھ اس کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے لیکن زیادہ تاخیر کرنا مناسب نہیں ہے تو جب آپ کے پاس یہ فرض ہو گیا اس کو بعد میں بھی ادا کر سکتے ہیں لیکن جب ہی بھی آپ کے پاس محسر ہو جائے آپ فوراں زکاة ادا کر دیں اور آپ نے یہ بھی کہا ہے کہ کیا زکاة کے رقم ایک ساتھ ادا کرنا ضروری ہے ایسا نہیں ہے زکاة کے رقم کو آپ آہستہ آہستہ بھی ادا کر سکتے ہیں مثلا آپ نے چھ ہزار روپے کے زکاة آپ کو نکالنا ہے اور آپ کے پاس رقم نہیں ہے تو اگر آپ کے پاس رقم نہیں ہے تو اگر جو بھی موجود ہے آپ کے پاس مثلا پاس سو روپے ہی ہے یا ہزار روپے ہی ہے زکاة آپ نے ادا کر دیا بعد رمضان آپ جو ہے پانچ ہزار روپے دے دیا اور ایک ہزار پر رمضان میں دے دیا تو آپ کی اپنی سہولت کے حساب سے بھی اگر آپ زکاة ادا کرتے ہیں تو اس میں بھی زکاة ادا ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید بھی کر سکتے ہیں کہ معقول عذر اور معقول مجبوری کی وجہ سے آپ نے زکاة ادا نہیں کیا ہے پورا پورا زکاة ادا نہیں کر سکے ہیں تو یقیناً اللہ کے ذات سے امید کیا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو رمضان کا جو عجر و ثواب ہے وہی عجر و ثواب بعد میں بھی ادا کر دے بعد میں بھی عطا فرمائے اس کے رحمت میں کوئی کمی نہیں ہے اس کے رحمت وہ ساتھ ہے اس کے رحمت تمام چیزوں پر احاطہ کیا گھرا ہوا ہے مزید آپ نے یہ پوچھا کہ زکاة کے رقم میں کیا زکاة کی چیزوں میں رقم دینا یا چاول دال یا غلہ اناج دینا چاہیے تو زکاة کی رقم میں زکاة کی ادا کی ہوئی رقم میں آپ رقم بھی دے سکتے ہیں دال چاول اناج بھی دے سکتے ہیں اس کے اندر جو بھی چیز مالیت بن جائے جو بھی چیز پیسے بننے کے صلاحی طرح کے بھی آپ اس کو دے سکتے ہیں آپ کسی مجبور اور مسکین کو اگر آپ دیتے ہیں یا پھر رقم دے دیتے ہیں یہ بھی اچھا ہے اگر دال چاول دے دیتے ہیں یہ بھی اچھا ہے یہ کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر کوئی جو ہے اس کے اندر قبات نہیں ہے کہ رقم دینا ہی ضروری ہے ہر وہ چیز جو رقم بنے ہر وہ چیز جو رقم سے خرید ہی جا سکے تو آپ اس کو دے سکتے ہیں آپ اس کو ادا کر سکتے ہیں تو پیسے بھی دینا جائز ہے اور اناج دینا بھی جائز ہے غلہ دینا بھی جائز ہے تو جو چیزیں بھی اگر آپ جو سمنیت بننے کے قابل ہوتی ہیں وہ چیز آپ زکاة کے طور پر ادا کریں گے تو یقیناً وہ اللہ کے بارگاہ میں قابل قبول ہے ماشاءاللہ اور عزیز ناظرین آپ نے اپنے پوچھے ہوئے سوالوں کا جواب پا لیا ہے اور امید ہے کہ مسئلہ آپ کے سمجھ میں آگیا ہوا کئی کولر بہت دیر سے اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں میں پوچھوں کہ ان کا سوال کیا ہے اسلام علیکم السلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ فرمائیے جی میں روزے رہ رہا ہوں تو میرے تو موشنز میں بلیٹ آ رہا ہے اچھا جی درموں کے بہت بلیٹ آ رہا ہے تو اسے میں روزہ پیسہ آیا خودی آتا ہے ٹھیک ہے ابھی ابھی بتائیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے جزاک اللہ ایک بھائی نے سوال کیا کہ حالت روزے میں میدے کی خرابی کی وجہ سے بلیڈنگ ہو رہی ہے تو کیا اس کی وجہ سے روزے میں کسی طرح کی کراہیت پیدا ہوگی یا نہیں ابھی مفتی صاحب اس کے بارے میں بات کریں گے انشاءاللہ یہ دوسرے کالرڈ کو شریک محفیل کریں السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام ورحمت اللہ فرمائیے میں بہت سا پہ سنا تھا بیان میں یہ دوزہ کھلنے سے پہلے دعا نہیں پڑھنا ہوئی ہے اچھا آپ کتنی دیر سے دعا پڑھنا ہوئی ہے آپ کتنی دیر سے یہ چینل دیکھ رہے ہیں جی چینل کتنی دیر سے دیکھ رہے ہیں پروگرام ہمارا کتنی دیر سے دیکھ رہے ہیں ہلو نہیں میں یہ پوچھ رہا ہوں کتنی دیر سے یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں بولے جی بھائی میرے سوال کا تو جواب دیں آپ کتنی دیر سے پروگرام دیکھ رہے ہیں اچھے بات کچھ سوالات جو ہے شرارت کا روپ لے کر آیا کرتے ہیں مقصد ہوتا ہے کہ اپنی آواز ٹی وی میں سنائی جائے اب بات کر رہے ہیں وہ دیکھا جائے خدا کے لیے نمزارن مبارک کا یہ قیمتی وقت ہے اس کا لحاظ کریں وارس اپ میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں وارس اپ میں بہت ساری باتیں آتی ہیں ضروری نہیں کہ ہر بات صحیح اور ہر بات سچھی مفتی صاحب نے اس کے بارے بڑا مدلل جواب ابھی ان آیت کیا ہے اور بتایا ہے کہ افطار کے وقت نیت کب پڑھنا ہے اور کب نہیں پڑھنا ہے آپ پہلے بھی پڑھتے ہیں تب بھی ٹھیک ہے بعد میں بھی پڑھتے ہیں تب بھی ٹھیک ہے لیکن مفتی صاحب نے اپنی رائے بیان کی ہے کہ سیاق و سباق سے یہ پتا چلتا ہے کہ افطار کی دعا وقت افطار کے وقت پڑھی جائے یعنی افطار سے پہلے پڑھی جائے اور اس پر مزید گفتگو نہیں ہوگی میں دوسرا سوال لیتا ہوں اسلام علیکم اسلام علیکم 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 السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ فرمائیے سوال پیش کیجئے بہت بہت بہتر سال گزر چکا ہے اس پہ بہت بہتر اب بھی بات کریں گے انشاءاللہ ایک بہن نے سوال کیا کہ ڈھائی تولہ سونا ہے ان کے پاس اور سال بھی گزر چکا ہے اس پر زکاة کتنی نکالی جائے گی آئیے ایک اور کالر کو شریک بزم کریں اور پوچھیں کہ ان کا سوال کیا ہے السلام علیکم لائن ڈروپ ہو گئی ہے میں چلتا ہوں مفتی صاحب کے پاس لیکن ایک سوال اور شریک کر لیں گے السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم سوال پیش کیجئے آپ کا یہ بھی چھوٹے چھوٹے بچے روح وقت کی قدر کرنا سیکھیں اور جب بھی آپ کال کریں اپنے ٹی وی کا ساؤن کم کریں نیٹورک میں رہ کر بات کریں سوال پہلے موبائل پہ بات کر کے ہم تک پہنچا دیں اور جب آپ کا سوال ختم ہو جائے پھر اپنے ٹی وی کا ساؤن بڑھائیں تاکہ جواب آپ لوڈلی سن سکیں اور کئی لوگ سن سکیں میں ایک کالر کو شریک کرنا چاہ رہا تھا لیکن چلتے ہیں مفتی صاحب کے پاس بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بھائی نے ایک مسئلہ یہ پوچھا ہے کہ بھائی حالت روزہ میں بلیڈنگ ہو رہی ہے اور جو ہے وہ موشن سگر بھی لگے ہوئے ہیں میہدے کی گرمی کی وجہ سے کیا اس کی وجہ سے روزہ میں کچھ خرابی لازم آئے گی یا نہیں حالت روزہ میں خون وگر نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے روزہ اپنے جگہ سلامت ہے مسلم ہے البتہ اس کے لئے جو ہے آپ کے لئے مشورت میں یہ کہوں گا کہ آپ جو ہے سرد چیزوں کا تھنڈے چیزوں کا استعمال کریں گے تو ممکن ہے کہ آپ کے میہدے کی گرمی جو ہے دور ہو اور ٹھنڈک ہو اس کی وجہ سے آپ کو کچھ راحت ملے آرام ملے لیکن نفس مسئلہ ہی ہے کہ آپ کا روزہ سلامت ہے خون نکلنے کے وجہ سے بلیڈنگ یا لوز موسم کثیر مقدار میں بھی ہو جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے تو بعد وہ ایک مسئلہ پوچھا گیا کہ دھائی تولہ سونا ہے اس کے اوپر زکاة کی مقدار کیا ہے دھائی تولہ سونا سونے کا نصاب ہم جب میان کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ سارے سات تولہ سونا چاہیے جس کے پاس سارے سات تولہ سونا ہے یا اس کے بارابر قیمت ہے اس کے اوپر زکاة فرض ہے زکاة واجب ہے لیکن دھائی تولہ سونا پر زکاة اس لئے لازم جاتی ہے کیونکہ سونے کی زکاة سونا سے نہیں دیتے ہیں سونے کی زکاة رقم سے دیتی ہیں تو اب یہ سونا سونا نہیں رہا بلکہ ہم سونا کو کیا کرتے ہیں چاندی کے نصاب میں لے لیتے ہیں کیونکہ سونے کی زکاة اگر کوئی سونا سے دینا چاہے تو پھر وہاں پر سارے سات تولہ سونا ہونا ضروری ہے لیکن فی زمانے نہ کوئی بھی زکاة سونہ یا چاندی سے نہیں دیتے ہیں روپے سے دیتے ہیں اس لئے ہم سونہ کو کنورٹ کرتے ہیں چاندی میں دھائی تلہ سونہ کو ہم چاندی کی نساب میں لے جاتے ہیں پھر اس کے بعد زکاة لازم کرتے ہیں دھائی تلہ سونہ میں Wissenschaft جاندی کی نساب کو پہنچ رہا ہے دھائی تلہ سونہ جو اس کی قیمت تقریباً بنتی ہے будھی تقریباً آپ کے ساٹھ 62 ہزار روپے بن جاتی ہیں تو ساٹھ بانسٹ ہزار روپے کی جو زکاة آپ کے لئے بنیں گی تو وہ جو ہے تقریبا پندرہ سو روپے کے آس پاس یعنی پندرہ سو روپے کا آس پاس آپ کے زکاة بنتی ہیں تو دھائی طلاح سونا میں پندرہ سو روپے کے آس پاس زکاة بنیں گی پندرہ سو روپے آپ زکاة کے طرح راڑا کر دیں گے تو آپ کے سونی کی جو زکاة ہے انشاءاللہ تعالیٰ آدھا ہو جائیں گی اور آپ کا مال جو ہیں پاک و صاف ہو جائے گا ناظرین آپ کے پوچھے ہوئے سوال کا جواب حضرت مولانا ریاض عمد قادری صاحب نے دے دیا ہے اور امید ہے کہ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آیا ہوگا ایک کالر کو شریک کریں گے السلام علیکم مالیکم السلام ورحمت اللہ فرمائیے آپ کا سوال کیا ہے جی میرے پانس دو سنسو نا رہے ہیں تو کچھی جی بہت بہترہ بھی بات کریں گے چاندی بھی ہے اس کے علاوہ اس کے علاوہ چاندی ہے میں چاندی نہیں ہے میں نے کاس بہترہ کانا ہے امید ہمارے لیٹے رکھے سکھاتی کے لیے ہمیں ایک بہن نے سوال کیا کہ دو تولہ سنا ہے ان کے پاس اور اس کے علاوہ چاندی کی کوئی مقدار نہیں ہے اس پر زکاة کی صورت کیا بنے گی انشاءاللہ ہم بات کریں گے اس حوالے سے آئیے کہ کالر کو شریع کے بزم کر لیں اور پوچھتے ہیں کہ ان کا سوال کیا ہے السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم مالیکم السلام ورحمت اللہ فرمائیے روزہ رکھنے کی عمر کیا ہے اور کوئی سوال اور کوئی سوال بہت بہتر ایک بہن نے سوال کیا اور اچھا سوال ہے کہ روزہ رکھنے کی عمر اسلام نے کیا مقرر کیے ہیں کتنی عمر سے روزہ رکھنا بندے پر فرض ہو جاتا ہے اس بارے میں ہم بات کریں گے انشاءاللہ والعزیز دو سوال ہوئے ہیں اور مزید کالر کو شریک کرتے ہیں اور اس کے بعد پوچھتے ہیں کہ سوال کیا ہے السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اچھے بات ہے انشاءاللہ والعزیز ایک بہن نے اپنی کیفیت کا اظہار کیا ہے ہم دعا کرتے ہیں اللہ عز و جل ان کے ساتھ خیر کا معاملہ آسانی کا معاملہ فرمائے مشکلات سے انہیں دور فرمائے السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ اپنا سوال پیش کریں ناظرین میں بار بار آپ سے ایک گزارش کر رہا ہوں کہ اپنے وقت کو اور ہمارے وقت کو تھوڑا سا مدد نظر رکھیں ذہن میں رکھیں بڑا قیمتی وقت ہوتا ہے اور بڑا قیمتی وقت لے کر مفتی سامیہ پر آتے ہیں آپ کے سوالوں کا جواب دینے کے لیے السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم علیکم السلام ٹی وی کا سون کم کرنے ہیں آپ ناظرین بڑا تکلیف دے مسئلہ ہو جاتا ہے جب آپ ہم سے بات کریں اور اس وقت بچوں کا شور اغل ہو ٹی وی کا سون بڑا ہوا ہو سوال آپ کے ذہنوں میں حاضر نہ ہو وقت کی بروادی ہو آپ سٹک طور پر بلکل فون ریسیو ہو اور فوراں اپنا سوال ہم تک پہنچائیں کیونکہ مزید کالرز کئی کالرز لائن میں ہوا کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ کال ریسیو ہو اور اس طرح کئی کالر سے بات نہیں ہو پانے پر وہ مایوسی کا شکار ہوتے تھے جب آپ کا کال ریسیو ہو تو اپنے سوال کو جل سے جل پہنچائیں بچوں کا شور اغل تھوڑا سا کنٹرول میں رکھیں ٹی وی کا سون کم کرنے سائلنٹ وہاں کا محل ہو تاکہ آپ کی آواز بہ آسانی ہم تک پہنچے گی اور تب ہم آپ کے مسئلے کا حل بتا پائیں گے کیونکہ سوال جب سمجھ میں نہیں آئے گا تو جواب دینے میں مری پشکلات ہوتی ہے اسلام علیکم جی فرمائیے آپ کا سوال کیا ہے تو پروپٹی جو تھی جو گھر بکا وہ آپ کے والدین کی تھی ماں باپ کی تھی بھائی نے اسے بیچا اور آپ سے سگنیچر کرایا اور اب بیچنے کے بعد اس کی رقم آپ تک نہیں پہنچ رہی ہے ہو سکتا ہے وہ کسی مشکلات میں ہو بعد میں دیں بہرحال ہم دعا کریں گے کہ اللہ عز وجل انہیں توفیق دے جو آپ کا حق ہے وہ آپ تک پہنچایا جائے ایک بہن دکھ اور درد کا اظہار کر رہی تھی کہ ان کے بھائی نے ماں باپ کا گھر بیچا اور بہن سے سگنیچر کرایا سائن کروایا اور اس کے باوجود اب تک وہ رقم ان تک پہنچانے سے گریس کر رہے ہیں السلام علیکم آئے چلتے ہیں مفتی صاحب کے پاس اور پوچھتے ہیں کہ روزہ رکھنے کی عمر کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بہن نے ایک مسئلہ پوچھا تھا کہ دو طولہ سونا اسی نوعیت کا ایک سوال ہم نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ دھائی طولہ سونا کے مطالق میں نے ذکر کیا تھا وہی سوال یہ اسی طرح کا سوال یہاں پر بھی ہے کہ دو طولہ سونا ہے اور اس کے اوپر زکاة کی مقدار کیا ہے دو طولہ سونا پر زکاة تو نہیں بنتی ہے لیکن زکاة جو ہے ہم پیسوں سے دیتے ہیں اسی لئے جو ہے اب وہاں پر وہ سونا جو ہے چاندی کی نصاب میں لیا جائے گا اور چاندی کی نصاب میں جب لیتے ہیں تو تقریبا جو ہے چاندی کی نصاب کو پہنچ رہا ہے تو تقریبا جو ہے باون طولہ چاندی نصاب چاہیے سونا زکاة باون طولہ چاندی جو ہے نصاب ہے زکاة ادا کرنے کے لئے زکاة لازم ہونے کے لئے زکاة فرض ہونے کے لئے تو دو طولہ سونا اور اس کے ساتھ جو مزید آپ کے پاس کچھ رقم ہو گا رہا ہے تو اس کو بھی ایٹ کر دیں تو صرف دو طولہ سونا اس کی قیمت تقریباً جو ہے پچاس ہزار روپے ہے اور پچاس ہزار روپے کے جو زکاة بنتی ہیں تو تقریباً جو ہے ساڑھے بارہ سو روپے یعنی ساڑھے بارہ سو روپے آپ کے اوپر زکاة لازم ہے تو ساڑھے بارہ سو روپے اگر آپ زکاة ادا کرتے ہیں تو آپ کے دو طولہ سونے کی زکاة ادا ہو جائیں گی اور آپ کا سونا پاک و صاف ہو جائے گا کیونکہ زکاة دینے کا مقصد ہی ہے کمالوں کو پاک و صاف کرنا ہے مزید ایک سوال ہی کیا گیا تھا کہ روزہ رکھنے کی عمر کیا ہے شریعتی متحرام شریع حکمات کو نافذ کرنے کے لیے عمر کا تعیون بعد میں ہے لیکن اس سے پہلے لڑکوں کے لیے اور لڑکیوں کے لیے کچھ علامتیں مقرر کی ہیں مثلاً لڑکوں کے لیے جو ہے بدخابی ہے اگر بچہ یعنی لڑکا ہے اگر اس کو بدخابی ہونے لگے تو تقریباً اس کی جو عمر ہے بارے سال تیرے سال چودے سال بچے کو اگر بدخابی ہونے لگے تو پھر سمجھیں کہ بچہ بالغ ہو گیا ہے اور بچہ جب بالغ ہو گیا تو اس کے اوپر شریعت کی حکمات کا نفاظ عمل ما جاتا ہے اس کے اوپر رمضان کے روزی بھی فرض ہو گئے اور اس کے اوپر نماز بھی فرض ہو گئے تو اسی طرح سے اس کے اوپر زکاة وغیرہ بھی فرض ہو جاتی ہیں تو جب بچہ بالغ ہو جائے بدخوابی کے ذریعے سے تو اس کے اوپر شریع اکام نافذ ہو گیا تو گویا کہ رمضان کے روزے بھی اس کے اوپر فرض ہو گیا اور اس کے اوپر نماز بھی فرض ہو گئے اسی طرح سے لڑکیوں میں یہ ہے کہ اگر لڑکی بالغہ ہو جائے مثلا لڑکیوں کی بالغہ کی جو علامت متعین کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جب ایام میں آجائے جب ایام شروع ہو جائے تو پھر جو ہے لڑکی بالغہ تصور کی جاتی ہے شریعت کی نظر میں اس کی عمر کم و بیش بھی ہو سکتی ہیں گیارہ سال بھی ہو سکتی ہیں بارہ سال تیرہ سال بھی ہو سکتی ہیں اس لئے میں نے پہلی ہی آپ سے کہا تھا کہ عمر کا یہاں پر ذکر نہیں ہے پہلی علامت تو یہ ہے لڑکوں اور لڑکیوں کے لئے یہ دونوں علامتیں ہیں لڑکوں کے لئے اور لڑکیوں کے لئے کہ جب لڑکا یا لڑکی بالغہ ہو جائے تو اس کے اوپر جو ہے رمضان کے روزی بھی فرض ہیں اور نمازیں بھی اس کے اوپر فرض ہیں لیکن اگر کسی لڑکی کو یا کسی لڑکا کو بالغہ وہ نہیں ہوئی ہے بدخوابی یا ایام کے ذریعے سے تو اندرہ شریعت کے نظر میں پندرہ سال کے عمر میں چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو اگر اس کو یہ علامتیں جو دو علامتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں تو لڑکا اور لڑکی کے لیے یہ دونوں علامتیں اگر ظاہر نہ ہونے پائے تو پندرہ سال کی عمر میں ہر حال میں لڑکا یا لڑکی ہو تو وہ بالغی متصور ہوگا اور شریعت کی عقامات پندرہ سال کے عمر میں دونوں کے اوپر جاری ہو جائیں گے یعنی شریعت کی نظر میں لڑکا ہو یا لڑکی ہو پندرہ سال کے عمر میں بالغ ہی مانا جائے گا تو لہٰذا اگر بچے کی عمر پندرہ سال ہے تو اس کے اوپر روزہ بھی فرض ہے اور نماز بھی فرض ہے لیکن پندرہ سال سے کم ہے اگر وہ بالغ ہو گیا ہے تو اس کے اوپر روزہ بھی فرض ہے اور اس کے اوپر نماز بھی فرض ہے تو یہ تصور ہے شریعت میں بالغ ہونے کے بعد و بعد ہو ایک مسئلہ یہ پوچھا گیا تھا کہ خاتون نے یہ سوال کی کہ ان کا حق جو ان کے جائداد میں تھا تقریباً پانچ لاکھ روپے آس پاس تھا اور ان کے ماں باپ کا یہ ترقہ ہے مطلوع کا جائداد جو عام طور پر جو خواتین کو متعین کیا گیا شریعت متحرام قرآن مقدس کی جو آیت مبارکہ ہے کہ مرد کو ایک حصہ ملے گا عورت کو آدھا حصہ ملے گا یعنی لڑکا کو ایک حصہ اور لڑکی کو آدھا حصہ ملے گا تو اسی حساب سے اور اسی مقدار میں جائداد کی تقسیم کرنا یہ لازم ہے اور یہ ضروری ہے لیکن ہندوستان کے رسم و رواج اور ہندوستان کے ماحول میں اومن ایسا دیکھا جاتا ہے کہ خواتین کا حقوق کو زیادہ طور پر نظر انداز کر دیا جاتا ہے ان کے حقوق کو حق تلفی کر دیا جاتا ہے حق مار لیا جاتا ہے اومن ایسا ہوتا ہے کہ کچھ بیٹ کر کے باتچیت کے ذریعے سے کچھ حل کر لیتے ہیں اور کچھ اٹھا کر کے دے دیا جاتا ہے تو زیادہ طور پر جو نصف حصے کا اور مستحق ہوتی ہیں تو ان کو نصف حصہ بھی نہیں دیا جاتا کچھ نہ کچھ دے دیا جاتا ہے ان کو یہ چلسلہ چل رہا ہے اگر بہن نے یا فی لڑکی نے عورت نے اپنے حق کو اگر معاف کر دیا تو ٹھیک ہے اگر معاف نہیں کیا تو قیامت کی دن وہ اس کے اوپر زمان ہوگا وہ قیامت کے دن اس کی گریبان پکڑی جائے گے جس نے حق تلفی کیا ہے کیونکہ یہ حق العباد ہے جب تک معاف نہیں کرے گا بندہ یا بندی اس وقت تک یہ معاف ہونے والے نہیں ہیں تو جائداد میں جو حق ہے یہ شریعت کے طرف سے متعین ہے قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر احکام نافذ فرمایا ہے کہ لڑکا کے لیے یہ ہے اور لڑکی کے لیے یہ ہے مردوں کے لیے یہ حصہ ہے اور عورتوں کے لیے یہ حصہ ہے تو ماباپ کی جائداد میں لڑکوں کے لیے جہاں پر ایک حصہ متعین کیا گیا ہے لڑکی کے لیے آدھا حصہ متعین کیا گیا ہے لیکن اس کے باوجود ہمارے معاشرے میں خواتین کو حق سے محروم کر دینا اور نصف حصہ نہ دینا یہ عام بات ہو گئی عام حالات میں دیکھا جا رہا ہے اور یہ عام طور پر پایا جا رہا ہے جو ایک معاشرے میں انتہائی غلط ہے اور انتہائی جو ہے یہ حق تلفی والا عمر ہے لوگوں کو چاہیے کہ ایسے حرکت نہ کریں ایسے کام نہ کریں کہ جس سے قیامت کی دن وہ ان کا شمار ظالمین میں سے ہونے لگیں اور ظالمین میں ان کا شمار ہو کیونکہ یہ حق تلفی کرنا انتہائی ظلم ہے اور مضموم عمل ہے تو آپ نے یہ کہا کہ آپ کے بھائیوں نے آپ سے جو ہے سگنیچر لے لیے ہیں اور آپ کو ایک امید دلا کر کے کہ آپ کو آپ کے رقم دے دیا جائے گا اور مزید جو ہے سال گزر گئے دن گزر گئے اور آپ نے اپنے بھائیوں پر اعتماد کرتے ہوئے آپ بھروسہ جتاتے ہوئے آپ نے اس پر سگنیچر کر دیا ہے اور آپ نے اس کے اوپر جو ہے آپ نے جو بھی انگوٹھا لگا دیا ہے اس کے بعد جو ہے آپ کے بھائیوں نے آپ کے ساتھ جو نائنصافی کر رہے ہیں یعنی آپ کو آپ کا حق نہیں دے رہے ہیں اور ان کے نیت میں فطور آ چکا ہے تو لہٰذا ان کو چاہیے کہ دولت کی حرص اور لالت میں بساوقات آدمی اندہ ہو جاتا ہے اور اپنے رشتدار خیش و اقارب کو اپنے رشتداروں کو اور اپنے حقوق کو حق تلفی پر اتراتا ہے اور رشتے کی جو تقدس ہے اس کو پامال کرنے پر اتراتا ہے تو آپ کے کلمات سے اور آپ کے سوال سے اور آپ کے بات چیز سے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کے بھائیوں کے ذہنوں میں فطور ہے یعنی ان کے نا دینے کا ارادہ ہے ہم جوا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے ذہن میں جو فطور آیا ہے اللہ ان کے اصلاح فرما دے اور وہ آپ کو آپ کا حق پہنچا دے جو آپ کا مسلمہ حق ہے اور آپ بھی صبر کریں اور ان سے جب طلب کریں تو آپ جو ہے ایک احسن طریقے سے اچھے طریقے سے ہمدہ طریقے سے آپ طلب کریں تو امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے بھائیوں کے دلوں کو فیر دے اور جو ہے آپ کو آپ کا حق اللہ تبارک و تعالی دلا دے اگر ولو بالفرض نہ ملتا ہے تو پھر یقیناً بہت بڑے مجرمین میں ان کا شمار ہوگا اب ان کو سمجھائیں اور اسلام کی نقطہ نظر سے ان کو بتائیں کہ یہ حق تلفی کر کے اپنی آقبت خراب مت کرو اور اپنی اخربی زندگی خراب مت کرو اور اللہ کی نظروں میں گناہگار ہو کر مجرمین میں اپنے آپ کو شامل مت کرو تو اس طور پر آپ اپنے بھائیوں کو سمجھانے کی کوشش کریں صحیح کریں باقی اللہ تبارک و تعالی آپ کے مدد کرنے والا ہے اور آپ کے بھائیوں کو کے دلوں کو فیرنے والا ہے ناظرین آپ کے پوچھے ہوئے سوالوں کا جواب پیش کر رہے تھے حضرت مولانا ریاض احمد قادری صاحب کئی کالر عبیدی اپنی باری کے انتظار کر رہے ہیں وقت بڑا مختصر سا رہ گیا ہے میں دو کالر کا اور شریک عباس مکروں گا اور پوچھوں گا کہ ان کے سوالات کیا ہیں اب دیکھتے ہیں کہ کسی میری بات ہونے والی ہے السلام علیکم السلام علیکم وآلیکم السلام ورحمت اللہ میرا یہ سوال یہ ہمارے شاہر ہیں روزے میں رہتے ہوں اور بس رات جس پور میں رہتے تو ان کے لئے جی جی ان کی عمر کیا ہو رہی ہے وہ طبیعت وغیرہ تو خراب نہیں ہے نا ان کی نہیں وہ ذرا پڑیاں ہاتھیں تو خراب دن کے خیلتے ہوں اور خراب جی جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اللہ سام فرمایا ہے ہدایت بہت ساری بیماریوں کی جڑ بہت ساری بیماریوں کی بنیاد یہی موبائل ہے موبائل مضبط پہلو بھی رکھتا ہے اور منفی پہلو بھی رکھتا ہے آپ جیسے استعمال کریں گے اس کا ویسا اثر آپ کی زندگی پر مرتب ہوتا ہے پوزیٹیف تو پوزیٹیف نیگیٹیف تو نیگیٹیف ایک بہن نے یہ شکایت کی ہے کہ ان کے شوہر رمضان کے دوران بھی دن بھر موبائل میں اپنا وقت سرف کرتے ہیں برباد کرتے ہیں روزے سے انہیں کوئی سروکار یا کوئی مطلب نہیں ہے ہم دعا کریں گے اللہ کریم انہیں روزہ رکھنے کی توفیق اطاع فرمائے راہ ادائد اطاع فرمائے اور وقت ضرورت موبائل کا استعمال کرنے کی توفیق دیکھیں کالر کو شریک کریں گے السلام علیکم 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 السلام ورحمت اللہ جی فرمائے کتنا ہے سونا چار تولے سونا چار تولے سونا چھنی ٹھیک ہے بھی بتائیں گے انشاءالا چتر تولے چاندی ہے اچھا چار تولے سونا چتر تولے چاندی کہاں سے بات کر رہی ہے بہن آپ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ابھی بات کریں گے انشاءاللہ ایک بہن نے یہ سوال کیا کہ چار تولے سونا ہے اور ساتھ ہی ستر تولے چاندی ہے اس کے بارے میں بات کی جائے گی کہ اس پر زکاة کیا نکلے گی مزید کالر کو شریک بزم کرنے کے وقت اب اجازت نہیں دیتا ہے ہم چلتے ہیں مفتی شاہر کے پاس ان سوالوں کے بعد ہمارا پروگرام اختتام پذیر ہونے والا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بہن ایک مسئلہ تو نہیں بلکہ انہوں نے اپنے شوہر کے شکایت کی کہ ہمیشہ جو ہے فون پر لگے ہوئے رہتے ہیں اور عموان یہ بات آپ کے ساتھ ہی نہیں ہے بلکہ بہت سے بڑھوں کو نوجوانوں کو یہاں تک کہ بڑی عمر کے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ جو ہے رات دن موبائل میں لگے ہوئے رہتے ہیں یہاں تک کہ ہم نے دیکھا ہے کہ ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ مینہ اور عرفات میں بھی فونوں پر لگے ہوئے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے اور لیکن ضعیف لوگ کہ ستر ستر سال پچھتر سال کے لوگوں کو ہم نے مینہ کے میدان میں اور عرفات کے میدان میں ہم نے صرف فون پر ان کو لگے ہوئے دیکھا ہے تو یہ ایک طور پر بیماری ہے جو ایسے مقدس مقامات پر بھی جا کر کے بھی جو وہاں پر وہ نہیں سمجھتے ہیں کہ ہم کس مقام پر آئے ہیں اور کہاں پر آئے ہوئے ہیں تو ہم نے آنکھوں سے اپنی دیکھا ہے گزشتہ سال ہی اللہ تبارک وطلہ ان کو ہدایت دے اور ایسے لوگوں کو ہدایت دے بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو مبائل میں اس قدر مستغرک اور منہمک ہو جاتے ہیں کہ جو ہے پتا ہی نہیں چلتا کہ وہ نماز کا وقت کب آیا اور کب گیا تو بہرحال ایک طور پر جو ہے یہ ایک بیماری ہی کہیں گے جو ذہنی طور پر آدمی جو ہے کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے اور بیماری اس وجہ سے بھی ہے کہ یہ جو ہے فون ایک نیامت بھی ہے رحمت بھی ہے لیکن اس کے مس یوز کے وجہ سے اس کے غلط استعمالات کے وجہ سے یہ ایک وبال جان اور ایک مسئیبت کا ذریعہ بھی بن رہا ہے تو اس کے جہاں پر بہت سے فائدے ہیں وہیں پر اس کے بہت سارے نقصانات بھی جو ہے تو ہر وہ چیز جس میں فائدے ہو کچھ نہ کچھ منفی پہلو بھی آتی ہی ہیں منفی پہلو کچھ نہ کچھ رہتا ہی ہے تو یہ ایک نیامت ہے ایک رحمت ہے تو اس کو ہم جو ہے اس سے اچھے کام لیں اس سے بھلائے کے کام لیں جیسا کہ آپ اپنے موبائل فون سے جو ہے سوال پوچھ رہے ہیں یہ کتنی اچھی بات ہے اس میں آپ کا ثواب ہے اس میں جو ہے آپ کے لئے رحمت ہے تو موبائل فون کے لئے رحمت کا سبب اور ذریعہ بنا یہ کتنا اچھا کام ہے کہ آپ موبائل فون کے ذریعے سوالات پوچھ رہے ہیں یا موبائل میں کوئی اچھی چیز دیکھ رہے ہیں یا مسئلوں مسائل جان رہے ہیں کوئی اچھے پوشٹ آپ خود حاصل کر رہے ہیں یا کسی کو بھیج رہے ہیں تو جہاں اس کے اچھے فائدے ہیں وہی پر اس کی جو ہے غلط اثرات بھی ہیں تو لوگوں کے ذہنوں پر یہ دارمدار ہے کہ لوگ جو ہے کس طور پر اس کو ادا کرتے ہیں کہ اچھے پہلوں کو لیتے ہیں یا جو ہے برے پہلوں کو لیتے ہیں یہ انسان کے کردار پر ہے انسان کی فطرت پر ہے کہ اس کی جو ہے فطرت کس کی طرف رہنمائی کر رہی ہے اور اس کے ذہن کس طرف اس کو لے جا رہا ہے تو ایک بحیثیت انسان جو ہے کوشش کرنی چاہیے کہ اچھے اور برے کی تمیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر رکھ دی ہے اور اچھائی اور برائی کے معیار اور اس کو پرکھنے کا جو تجربہ ہے ہر انسان کے اندر ہے اچھائی کو سمجھ سکتا ہے اور برائی کو بھی سمجھ سکتا ہے اس کے بعد وہ فیصلہ کر کے اچھائی کو اپنانے کا حکم دیا گیا برائی اس سے روکنے کا حکم دیا گیا تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک طاقت اور قوت بندے کے اندر رکھی ہے تو بندے کو چاہیے کہ اس طاقت اور قوت سے جو ہے چیزوں کا اندازہ کریں اور اچھائی اور برائیوں کے درمیان میں فرق حاصل کریں اور خط امتیاز کھیچتے ہوئے اپنے روز مرہ کے کاموں میں مشغول رہے ہیں اور روز مرہ کے زندگی میں عمل کریں تو لہٰذا میں آپ کے شوہر اگر سن رہے ہوں تو چاہیے ان کو کہ یہ انتہائی غلط ہے کہ آپ کے لئے یہ بھی شکایت ہے کہ آپ روزہ بھی نہیں رہ رہے ہیں ماہ مقدس کا ایک مبارک مہینہ گزر رہا ہے اللہ کے رحمتوں سے ورکتوں سے آپ دور بھاگے ہوئے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈریں اللہ تعالیٰ کا خوف کریں اور یہ ماہ رمضان میں کھانا اور پینہ جبکہ کوئی جو ہے آپ کے لئے روزہ رکھنے کے رکاوٹ نہیں ہے اس کے باوجود بھی آپ روزہ کی بے حرمتی کر رہے ہیں تو یقیناً جو ہے اللہ کے نظروں میں بہت بڑے مجرم ہیں اللہ کے نظروں میں بہت بڑے گناہگار بن رہے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ تائب اللہ ہو کر رجوع اللہ ہو کر جو ہے فوراً جو ہے اللہ کی بارگاہ میں جھب جائیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع ہو جائیں ماہ رمضان کی قدر کریں اور روزہ رکھیں اور اسلامی سانچے میں اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کریں سعی کریں تو ہم دعا کر رہے ہیں اور مزید چند کلمات کے ذریعے ہم انہیں تک یہ پیغام پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں مزید آپ بھی دعا کریں ہم بھی دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں کو فیر دے اور راہ حق پر غامزن فرما دے اور دینِ مستقیم سے انہیں بہرور فرما دے اور اسلامی احکامات اور اسلامی قوانین پر ان کو عمل کرنے کے توفیق اور رفیق عطا فرما دی آمین یارب العالمین تو بعد ہو ایک مسئلہ یہ پوچھا گیا کہ چار طولہ سونا ہے اور جو ہے ستر طولہ چاندی ہے اس کی زکاة کیا ہے تو چار طولہ سونا تقریباً اس کی قیمت ایک لاکھ روپے ہے اور اس کی زکاة تو تقریباً بنتی ہے دھائی ہزار روپے یعنی پچیس سو روپے پچیس سو روپے آپ کی سونے کی زکاة بنیں گے اور اسی طرح سے ستر طولہ چاندی ہے اور اس کی جو ہے قیمت تقریباً کموں بیش بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ سونے اور چاندی کی قیمتوں میں کمی زیادتی دن بدن ہوتے رہتے ہیں تو یہ جو ہے اس کے بعد اس کا دھائی فیصد نکال دیں جیسا کہ میں نے کہا کہ ایک لاکھ روپے میں آڑی ہزار روپے نکالنا ہے تو اسی طرح سے ستر طولہ چاندی ہے چاندی کی قیمت بازار میں کم سے کم میں سمجھتا ہوں کہ پانسو یا چھے سو روپے کچھ آس پاس ہے اگر ہم ابرعال اس کو مان لیتے ہیں کہ پچاس ہزار روپے تو پچاس ہزار روپے اگر ہم مان لیتے ہیں تو اس کی جو ہے آپ کے زکاة بنیں گی ساڑھے بارہ سو روپے تو اس طرح سے دھائی لاکھ یعنی چار طولہ سونا اور ستر طولہ چاندی کی جو قیمت آپ کی بن رہی ہیں دھائی لاکھ روپے یہ ڈیر لاکھ روپے کا اسپاس ہو رہی ہیں اور ڈیر لاکھ روپے کا زکاة تقریباً جو ہے چھتیس سو پچاس روپے کا اسپاس بنتی ہیں تو چھتیس سو پچاس روپے اگر آپ اپنے مال کے زکاة ادا کر دیں گے کسی غریب اور مستحق مالک بنا دیں گے تو اللہ تبارک و تعالی کی ذات سے امید ہے کہ رب زلجلل آپ کے زکاة کو قبول فرما لے اور آپ کے ان مالوں کو پاک و صاف فرما دے ناظرین الحمدللہ رب العالمین آج کے اس خصوصی پروگرام یعنی سی سین چینل کے بینر تلے چلنے والا ہر سال کی طرح اس سال بھی ایک اچھا پسندیدہ پروگرام جو آپ کو پسند آتا ہے جو آپ کی نظروں میں آپ کے دلوں میں مقبول ہے مسائل رمضان جس میں میرے ساتھ موجود تھے حضرت مولانا ریاض احمد قادری صاحب شیروانی ہاؤس کے مشترکہ تعاون سے یہ پروگرام نشر کیا جا رہا ہے انشاءاللہ آج کے لیے یہی پر ہم آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں کل پھر ہم حاضر خدمت ہوں گے آپ سے بھی گذارش ہے کہ اس پروگرام کو پابندی یہ وقت کے ساتھ دیکھیں اور کوشش کریں کہ اچھے سوال آپ الائے تاکہ آپ کے پوچھے ہوئے سوالوں کا جواب جب مفتی صاحب دیں تو ہزاروں لاکھوں ناظرین جو اس چینل سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں ان تک آپ کے پوچھے ہوئے سوالوں کا فیض پہنچیں اور سواب آپ کو بھی ملے آئیے اجازت لیتے ہیں آپ سے ہمیں اور مفتی صاحب کو اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیروانی ہاؤس جو ایک نام ہی نہیں بلکہ برینڈ بن چکا ہے اس رمضان المبارک آپ کے لئے پیش کر رہے ہیں کرتا پاجامہ صدری صرف نو سو نینیاندے روپے میں شیروانی ہاؤس موٹی گلی لال بازار ہیدرباد شیروانی ہاؤس جو ایک نام ہی نہیں بلکہ برینڈ بن چکا ہے اس رمضان المبارک آپ کے لئے پیش کر رہے ہیں کرتا پاجامہ صدری صرف نو سو نینیاندے روپے میں شیروانی ہاؤس موٹی گلی لال بازار ہیدرباد شیروانی ہاؤس جو ایک نام ہی نہیں بلکہ برینڈ بن چکا ہے اس رمضان المبارک آپ کے لئے پیش کر رہے ہیں کرتا پاجامہ صدری صرف نو سو نینیاندے روپے میں شیروانی ہاؤس موٹی گلی لال بازار ہیدراباد شروعانی ہاؤس جو ایک نام ہی نہیں بلکہ برینڈ بن جائے